السلام علیکم ڈیو لیسنر رزی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے شاد و آباد ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں بس تھوڑا سا گلہ جو ہے وہ خراب ہے اور وہ اکثر ہی رہتا ہے اور وجہ آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ جب اتنی زیادہ ریڈنگ ہوگی تو گلہ تو پھر زہر ہے خراب ہوگا ہی موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہے سموک بہت زیادہ ہو رہی ہے تو وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے حالانکہ میں گھر میں ہی رہتی ہوں ناول کی بات کریں تو میں نے سوچا آج آپ کو سرپرائز دے دیا جائے یہ ناول کیونکہ شورٹ تھا دوسرے ناول کی نسبت اور ختم ہونے والا بھی تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو پہلے مکمل کر دوں تاکہ آپ سب کو بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اور اس کے بعد میں دوسرے ناول کو جائے وہ ڈیلی کی دو اپیسوڈ دیکھیں جلد جلد کمپلیٹ کروں کیونکہ دوسرا ناول جائے وہ بہت بور کر رہا ہے اور مجھ میں اتنا سٹیمرا نہیں ہے کہ اسے بہت لمبی دیر تک بہت عرصے تک میں اس کو جائے وہ کنٹینیو رکھوں تو میری کوشش ہے کہ اسے جلد جلد سمیٹ دوں اور اس سلسلے میں میں یہ بھی کر رہی ہوں کہ اس میں جو گیش ضروری باتیں ہیں وہ اس کو سکپ کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے ہم زیادہ دیر اس کو نہ چھیلیں اور وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ میں اس کو جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی دو اپیسوڈ ڈیلی اپلوڈ کر کے اس دوران میں کوئی نیا ناول شروع نہیں کروں گی پہلے وہ کمپلیٹ ہو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اچھے ناول شیئر کروں گی اور آج میں اس ناول کو بھی ختم کر رہی ہوں اسی وجہ سے میں نے دوسرے ناول کی اپیسوڈ سکپ کر دی ہے اور اس کی بھی تین اپیسوڈ کو دو اپیسوڈ میں ڈیوائیڈ کر کے اڈریشن بڑھا کر تو اس کو آج کمپلیٹ کر رہی ہوں تو یہ ناول جو ہے آج اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہے بجتے ہیں ناول کی جانب تو اس ناول کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے تاریخ شیخ نے ناول کا نام ہے دل دریا سمردر اور ڈونگے مصنفہ ہے آسیا مرزا آخری قصد وہ سخت اداس ہو رہی تھی جب اسے پتا چلا کہ اشمل خان نے ہاسٹل چھوڑ دیا ہے اس دن اتفاق سے اس کی احسن سے ملاقات ہو گئی تھی اور اس نے ہشمینہ کو پہلی خبر یہی سنائی تھی اور اس کا دل سخت ہزین ہو گیا تھا وہ ہاسٹل چھوڑ چکا تھا اور کئی دنوں سے یونیورسٹی بھی نہیں آ رہا تھا یہ بات اس کے لئے پریشان کھن تھی اس نے احسن سے حویلی کے فون نمبر بھی لے لیے مگر کبھی اس میں اتنی حمد پیدا نہ ہوئی کہ وہ اشمل کو فون کرتی کئی بار اس نے رسیور اٹھایا اور پھر رکھ دیا نہ جانے کیوں اشمل کی آواز سنتے ہی جیسے وہ لفظوں کے معاملے میں بلکل ہی بے زبان ہو جاتی شرم اسے اپنا مسئلہ اٹھانے نہ دیتی اور زبان ساتھ دینے سے انکار کر دیتی وہ شخص کتنی تسلییاں دے کر گیا تھا مگر لگتا تھا کہ اب وہ ساری سسکیاں بھول گئی تھی وہ سب کچھ اس کے بے قرار دل کے لیے بہت کم تھی اس نے خود کو کمرے میں مکید کر لیا تھا ہائے اشمل دیکھو تو کتنی تنہا ہو گئی ہوں تمہاری ذات کا بکشا ہوا وہ حوصلہ اب ٹوٹ رہا ہے میں اندر سے چٹک رہی ہوں وہ پوری طرح رو دی موٹے موٹے قطرے سیاہی کو مٹانے لگے پھر یک دم اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا وہ اس سہر سے اس خوشبو سے باہر نکل آئی اشناس بھائی دروازے پر ہولے سے دستک دے کر اندر آئے تھے اور انہیں دیکھ کر وہ سٹ پٹا کر کھڑی ہو گئی آپ آئیے اس نے جلدی سے اپنی بھیگی پل کے دپٹے کے کنارے سے رگڑ دی سرخ سرخ چہرہ روئی روئی متورم آکے ملگجے کپٹے اور دو دن سے کنگی نہ کیا ہوئے بال اشناس بھائی نے ایک نظر میں سب کچھ محسوس کر لیا وہ ایسی تو ہرگیز نہ تھی ہمیشہ خود کو صاف سترہ رکھنے والی ہر دم ہسنے کھر کھلانے والی یک دم ہی تنہائی پسند ہو گئی تھی خود سے بے نیاز ہو گئی تھی بیٹھئے نہ آپ وہ خود کو بروقت سنبھال کر جبرن مسکرائی ہاں بیٹھ نہیں آیا ہوں اور تم بھی میرے پاس بیٹھو وہ صوفے پر بیٹھ گئے دو دن سے میں نے تمہاری صورت نہیں دیکھی اشناس نے اسے گھوڑ سے دیکھا تو اس کا چہرہ جھک گیا جی آپ شاید زیادہ مصروف ہو گئے ہیں نہیں تم کمرے میں بند ہو گئی ہو کیوں گڑیا کیا بات ہے کیا ڈپریشن ہے تمہیں وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا پروپوزل تو ہر لڑکی کا آتا ہے اور اس سے پہلے بھی تمہارے کئی پروپوزل آ چکے ہیں مگر اس پار تم بالکل اپسیٹ ہو کیوں انہوں نے نرمی سے اس کے سر کو تپکتے ہوئے پوچھا تو سمینہ کا دل پکل گیا وہ بے اختیار ہو کر ان کے گلے لگ کر بلک اٹھی کاش وہ اشناس بھائی کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ سکتی مگر وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی وہ بس جی بھر کر روتی رہی اور اشناس بھائی نے اسے رونے دیا تاکہ دل کا گبار نکل جائے تم ہم سب کو کتنی عزیز ہو ہشمینہ شاید تمہیں انتاظہ نہیں اور ماما تمہارے اس گھر سے جانے کا سوچ کر کتنی اداس ہو جاتی ہیں مگر یہ ایک فرض بھی ہے ان کے کندوں پر اور ایک خوشی بھی جس میں سکون اور اتمنان بھی ہے ہے نا انہوں نے اس کا سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ چہرہ دوپٹے سے پہنچ کر سیدھی ہو بیٹھی دیکھو ہشمینہ سلطان بہت اچھا لڑکا ہے کمال انکل سے بہت اچھے مرازم ہے اور پھر ان کی فیملی بہت ایجوکیٹڈ اور بہت نفیس ہے تمہیں ایڈجسٹ ہونے میں یقینا کوئی پریشانی نہیں ہوگی اشناس بھائی اٹھ کر ٹہلنے لگے پھر اس کی رائٹنگ ٹیبل کے پاس روک گئے وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی تمہارا یہ جواز مجھے بلا جواز کا انکار سمجھنے نہیں آ رہا وہ روکے ان کی نگاہیں ہشمینہ کی جھکے سر سے پھسلتی یک دم میز کی سطح پر رکھی سیاہ ڈائری پر رکھی جس کا پہلا صفحہ کھلا ہوا تھا اور اس پر واضح انداز میں اشمل خان کا نام سرخ مارکر سے لکھا نظر آ رہا تھا اور جیسے لمحہ بھر کو ان کے آساب کو جھٹکا لگا اشمل خان یہ نام ان کے لئے اجنبی نہ تھا اور وہ ہشمینہ کا کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا اس سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھے اچانک ہی ہشمینہ کا انکار ان کی سمجھ میں آنے لگا ان کا چہرہ سرخ ہو گیا کیا تمہارا کسی سے کمیٹمنٹ ہے انہوں نے بالکل اچانک پوچھا تھا ہشمینہ نے سر اٹھایا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا اشناس بھائی کا لہجہ قدر تیزا اور چہرے پر بے پناہ سختی تھی وہ چل کر اس کے قریب آئے یہی جواز رہ جاتا ہے انہوں نے بہت گوھر سے خوشتی نظروں سے اسے دیکھا نہیں اشناس بھائی وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا سچ سچ بتاؤ ہشمینہ ان کے لہجے میں نرمی نام کو نہ تھی اور ہشمینہ کو لگا جیسے وہ نیچے ہی نیچے تاریخ وادیوں میں گرتی چلی جا رہی ہو اشناس بھائی کی خوشتی نظریں اس کی جسم کے آرپار ہونے لگی میرے خدا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ متواتر بلا جواز انکار کسی کو اس رخ پر سوچنے پر مجبور کر دے گا اور وہ جو اپنی عزت غیرت اور حمیت کی حفاظت کرتے نہ تھکتی تھی اس لمحے اسے اپنا آپ بلکل پست لگنے لگا اسے خود سے کراہیت ہونے لگی کہ اس نے کیا کر دیا اس شخص کی خاطر وہ جان دے سکتی تھی مگر اپنی عزت کا نلام کسی صورت گوارا نہ تھا باپ اور بھائی کے سامنے اس کا سر جھک جاتا وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہتی ان کے اعتماد کو بری طرح ٹھیس پہنچا دے اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا ایک محبت پانے کے لیے اتنا سب کچھ کھو دے نہیں یہ اسے گوارا نہ تھا اس کی شریعانہ میں خون ابلنے لگا اور چہرہ گرم آگ ہو گیا نہیں اشناس بھائی میرا کسی سے کمیٹمنٹ نہیں ہے اور نہ میرے انکار کی یہ وجہ ہے اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تو پھر اشناس بھائی سوالیا نشان بن گئے آپ سب سے کہتے ہیں مجھے اس رشتے پر کوئی انکار نہیں جب جواز ہی نہیں تو مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے وہ ہستی اسے کے زب سے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور دروازے سے داخل ہوتی بھابی کا کلیجہ پانی ہو گیا اشناس بھائی اسے چنرلہ میں خالی نظرت سے دکھتے رہے پھر پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئے یہ کیا کر دیا ہشمینہ بھابی بھاگ کر اندر آئیں دیوانی تو نہیں ہو گئی ہو اس نے سر اٹھایا اس کا چہرہ آگ ہو رہا تھا اور آنکھیں دھول میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا اور میں بے قیارت بیٹی بن کر سب کے سروں سے عزت کی چادر نہیں کھینچ سکتی نہیں ہے مجھ میں اتنی تاب کے محض ایک کو پانے کے لیے اپنی عزت اور اپنی قیارت اور سب کے اعتماد کو بکھیر دوں میں اپنے ضمیر کے آگے سرخرو رہنا چاہتی ہوں اس گھر میں اپنی عزت اپنا مقام پر قرار رکھنا چاہتی ہوں میں خود کو قربان کر کے اپنا اعتماد قائم رکھنا چاہتی ہوں وہ سوفے پر ڈھائے گئی مگر ہشمینہ اس لڑکے اشمل کا کیا ہوگا اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو اس کی زندگی سے کیوں دشمنی کر رہی ہو تم خود تم بھی نہیں ہشمینہ بھاوی کا گلہ روند گیا اس کے پاس بیٹھ کر اسے جنجوڑنے لگیں میں اور کیا کروں بھاوی آج اشناس بھائی نے مجھ سے جو کچھ پوچھا میں نے اس نوبت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس لئے میں خود اپنی نظروں میں گر گئی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک شخص کو پانے کے لیے آنکھوں میں نامحرم کے خواب سجانے کے لیے مجھے اب اتنی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی پھر مجھے اپنا آپ اتنا گرا ہوا اور پست لگے گا مجھے لگا جیسے سرے ام بھائی کے سامنے ننگے سر کھڑی ہو گئی ہوں بھاوی میرے دل میں جیسے کسی نے نیزے کی انیچ بھوتی تھی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک اٹھتی بھاوی کا جگر بھی پانی پانی ہو گیا کیا اشناس کے علم میں آگئی ہے یہ بات نہیں مگر بے نہیں چاہتی کہ اب یہ نوبت بھی آ جائے میں اس لمحے سے بہت ڈرتی ہوں بھاوی جب امی کے سامنے کھڑے ہو کر میں سر بھی نہ اٹھا سکوں ان کے بازوں میں جھول کر یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ اس کا گلہ آنسوں سے بھر گیا آنسوں اور بھی تواتر سے بہنے لگے بھاوی نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھا اور پھر آئیستگی سے اپنی جگہ سے اٹھتی وہ اس وقت اسے تنہا جی بھر کر رونے کا موقع دینا چاہتی تھی دل کا غبار نکال کر یقیناً وہ پورسکون ہو جاتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی محروز خان چڑتی شام میں ہی حویلی آ گئے تھے ان کے ہمراہ گل بی 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 تھی اشتارہ زیبل کے ساتھ لان میں ٹہل رہی تھی محروز خان کے ساتھ گل بی بی کو آتے دیکھ کر اسے ایک انوکی خوشی ہوئی اس اجار بے کیاف اور تلخ فضاء میں جیسے گل بی بی پیار کا تازہ جھوکا محسوس ہوئی محروز خان اندر بڑھ گئے جبکہ گل بی بی اس کے پاس ٹھہر گئی السلام علیکم گل بی بی وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی جیتی رہو میری طرف تو تم نے آنا چھوڑ دیا ہے بلکل گل مینہ بہت یاد کرتی ہے تمہیں انہوں نے اشتارہ کو سینے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی چوم لی شاندانہ بھی اس ماہ کے آخر میں آئے گی اور زیادہ دن رکے گی گل بی بی کی بات پر اشتارہ خوش ہو گئی میں بھی شان کی کمی بہت محسوس کرتی ہوں سچ اس کے جانے کے بعد بلکل تنہا سی ہو گئی ہوں آئیے نہ ہم اندر بیٹھتے ہیں وہ گل بی بی کو لیے اندر کے حصے میں آگئی تب محروز خان کے گرج نے برسنے کی آواز آئی تم چلو اپنے کمرے میں میں ابھی آتی ہوں گل بی بی کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا انہوں نے اشتارہ کو تھپک کر کہا اور خود سٹنگ روم میں چلی آئی جہاں محروز خان اور شاہ خانم کے درمیان تلخ کلامی جاری تھی کل اسے سمجھا دو اچھی طرح کہ اب اس کے لئے شور مچانا بیکار ہے میرا یہ آخری فیصلہ ہے اور اس جمعہ کو میں اشتارہ اور زلین خان کا نکاح کر رہا ہوں محروز خان کی بھارے اور غصے سے بھری ہوئی آواز حویلی میں گونج رہی تھی اور اشتارہ اس قبر پر سناٹے میں رہ گئی تھی محروز خان یہ کبھی نہیں ہو سکتا میرے جیتے جی تم اس فیصلے پر قدم نہیں اٹھا سکتے شاہ خانم کا چہرہ لال بھبوکہ ہو رہا تھا خدا کے لئے شاہے تم ہی زید چھوڑ دو گل بی بی گبرا کر آگے بڑھیں زلین ہمارا ہی بچہ ہے خون ہے ہمارا نہیں گل یہ شخص مجھے اس طرح جھکانا چاہتا ہے شاہ خانم نے گل بی بی کی بات کا کوئی اثر لیے بغیر غصے سے کہو اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی محروز خان تم بھول رہے ہو کہ اشتارہ میری بھی بیٹی ہے اس پر میرا بھی حق ہے وہ اپنے مقصود تنتنے کے ساتھ محروز خان کے سامنے جاہ کھڑی ہوئی ہاں تم نے اپنا حق بہت جتا لیا ہے اور قدم قدم پر تم یہ بات بھولتی رہی ہو شاہ بیگم کہ تمہارا اٹھا ہوا یہ سر میرے دم سے ہے میں نے تمہیں کبھی توڑنا نہیں چاہا وگر نہ تم نے تو اس حویلی کو قدم قدم پر ڈھانے کی کوشش کی ہے اور گھر کی خوشیوں کو دستی رہی ہو اور میں چپ رہا محروز لالا نہیں گل بی بی گھبرا کر دونوں کے درمیان آ گئیں آج محروز خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ اس انتہائی غصے میں کچھ بھی کہہ سکتے تھے گل بی بی خوف زدہ ہو گئیں یہ بات امن و سکون سے بھی کہی جا سکتی ہے شاہے کو میں سمجھاؤں گی نہیں گل ہٹ جاؤ تم درمیان سے آج میں اس عورت کے چہرے سے نکاب کھیج کر اسے اس کا اصلی چہرہ دکھاؤں گا کہ وہ کیا تھی اور کیا ہے میں روز خان نے گرج کر گل بی بی کو بازو سے پکڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اور شاہ خانم کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے شاہ بیگم تمہارا یہ فخر تمہارا یہ گرور میں پہلے روز ہی توڑ سکتا تھا مگر محض فیروز لالا کی طرف سے لگائے دکھ پر مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی تھی اور میں نے چاہا کہ یہ ہمدردی محبت میں ڈھل جائے مگر تمہارے رویوں نے کبھی ایسا نہ ہونے دیا تمہارے رویوں نے مجھے اس حویلی کے ہر مکین کو دکھ پہنچایا تم اپنے نام نہاں گھم کے امبار تلے ہم سب کو دبائے رکھنا چاہتی تھی شاہ خانم بن کر مجھ پر اس حویلی پر حکومت کرتی رہی مگر کبھی ہمارے دلوں پر راج کرنے کی کوشش نہ کی چھاکو ہمارے دل میں شاہ خانم چھاکو میرے دل میں کہ تم یہاں موجود بھی ہو یا نہیں تم صرف ان اونچی اونچی دیواروں میں کہہ دھو میرے دل میں نہیں محروز خان شاہ خانم کا سارا وجود لرز اٹھا ان کے جسم کا سارا خون یک بھا یک چہرے پر سمٹ آیا اتنا غزبناک دیکھا تھا وہ آج پہلی بار شاہ خانم جیسے بتھ کو توڑنے کے لئے آگے آئے تھے گل بی بی الگ اپنی چکر دم سادھے دکھ سے دو چار ہو رہی تھی دیکھو شاہ بانو ان اونچی اونچی دیواروں کو دیکھو جو تمہارے خوف سے سہمی ہوئی ہیں خود تمہاری اولاد جس کے دل میں تمہارا احترام نہیں خوف ہے ہاں ایسا خوف جو محبت میں ڈھل نہیں سکتا کبھی چپ ہو جاؤ محروز خان چپ ہو جاؤ شاہ خانم چلائیں محروز خان کے جملے ان کا دل چیرے دے رہے تھے خود کو ہمیشہ مضبوط اور تناور درخت کی طرح سمجھنے والی اندر سے اس قدر کھوک لی ہے یہ احساس ان کے قدم اکھاڑ گیا وہ لیڈ کھڑا گئی گلناس یقینا نے ایک عظیم عورت تھی جو اپنا غم خود سے بھی چھپا گئی مگر تم اس کی تشہیر کرتی رہی در حقیقت تمہیں گلناس سے محبت نہیں تھی تم اس طرح اپنے کسی جذبے کی تسکین کرتی رہی فیروز لالا اور زولین سے نفرت دراصل تمہارے ذہن کی پستی ہے تمہارا حسد نفرت میں بدل گیا اور نفرت انتقام میں محروز نشتر بھرے لہجے میں بولے اور شاہ خانم کو دیکھا جو ان جملوں کی تاب نال آ کر جیسے بکھر گئی تھی ایک لاوہ تھا جو برسوں سے پک رہا تھا آج بھڑک اٹھا تھا محروز خان آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتے تھے جو برسوں سے نہ کہہ پائے تھے یا نظر انداز کرتے رہے تھے تم شاہبانو تم نے اپنا سکہ بٹھانے کی کوشش کی تمہیں تسکین ملتی تھی جب کوئی تم سے خوف زدہ ہو جاتا تھا تمہارے حکم کے آگے جھک جاتا چاہے وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو کاش شاہ بیگم تم نے ہم سب کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی اپنا روبت دب دبا بٹھانے کی بجائے اپنا آپ محبت سے منوایا ہوتا مگر نہیں تم میری نظروں میں گر گئی ہو شاہبانو تم میری نرمی اور برداشت کو اپنی جیت گردانتی رہیں مگر حقیقت میں تم ایک شکست خوردہ اور ناکام عورت ہو ایک ہاری ہوئی ہو عورت تم نے اپنا سب کچھ ہار دیا اپنا مان اپنا اعتبار سب کچھ کھو دیا تم نے میری محبت میری ہمدردیاں انہوں نے گویا آخری تیر شاہ خانم کے سینے میں پیوست کیا تھا اور قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئے شاہ خانم کا سارا وجود چکرا گیا وہ نیم مردہ تو پہلے ہی ہو رہی تھی گل بی بی آگے بڑی اور جلدی سے انہیں تھام لیا اشتارہ بھی محروز خان کے کمرے سے جانے کے بعد اپنی سسکیاں دباتی بھاگ کر شاہ خانم کے قریب آئی گل یہ یہ سب کیا تھا شاہ خانم نے پتھرائی نظروں سے گل بی بی کو دیکھا گل بی بی انہیں تھام کر ان کی خوابگاہ میں لے کر آئیں شاہ تم نے بھی بیکار کی زد کی گل بی بی کی آواز آنسوں میں گھل گئی شاہ خانم بیڈ پر ڈہ گئی اور پھر جیسے زبد کے بند ٹوٹ گئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی انہیں لگ رہا تھا جیسے میں روز نے انہیں بہت اوچائی پر لے جا کر زمین پر پٹک دیا ہو اور ان کے وجود کے ریزے ریزے یہاں وہاں بکھر گئے ہوں سب کچھ بکھر گیا تھا کچھ نہ بچا تھا نہ عزت نہ انہا نہ ذات کا فکر و قرور تو سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا تھا وہ اتنے برسوں کی ریاضت کے بعد بھی جیسے خالی ہاتھ رہ گئی تھی آج ان کے شوہر ان کے مجازی خدا نے انہیں ایسے داگہ تھا کہ وہ تڑپ تڑپ اٹھی تھی انہیں یک لخت ہی توڑ دیا تھا جیسے جسم سے روحی کھیج لی تھی ہائے مہروز خان یہ تم نے کیا کر دیا اس عمر میں مجھے تم نے بالکل تہی داما کر دیا کچھ بھی نہ بچا میرے پاس کتنی بے اعتبار ہو گئی ہوں ان کے آنسو تواتر سے بہنے لگے اور یہ آنسو اشتارہ کے دل پر برچی کی طرح لک رہے تھے ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط ستون کی طرح تنی ہوئی شاہ خانم کو یوں ریزوں کی طرح بکرتے دیکھ کر اس کا دل خون کی آنسو رونے لگا اس سے ضبط نہ ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور مرمر کے چکنے ستون سے لپٹ کر بے اختیار رو دی اس حویلی میں اٹھتے اس دوفان کی قصورور وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی کاش اس نے زلین کو چاہنے کی غلطی نہ کی ہوتی وہ شخص اس کے سامنے آیا ہی نہ ہوتا اور اگر آیا تھا تو وہ اپنا دل سخت کر لیتی کاش زلین تم ہی تم نے ہی میرے جذبوں کو روند ڈالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے اس سے اپنے دل کی نگری اجڑنے کے گم سے زیادہ شاہ خانم کے ٹوٹنے کا گم تھا اس نے تو ہمیشہ شاہ خانم کو فاتح دیکھا تھا سر بلند ایک تنتنے کے ہمراہ اپنا آپ منواتے ہوئے اور بابا خان کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے کس نے سوچا تھا کہ عمر کے اس حصے میں انہیں ایسا ناقابل برداشت غم ملے گا کب پہاڑوں کو اس نے ٹوٹتے دیکھا تھا ستاروں کو کب زمین پر گرتے دیکھا تھا آج اس کی آنکھوں نے خوفناک منظر دیکھ لیا تھا شاہ خانم مٹی کا دھیر ہو گئی تھی بابا خان کے جملے زہرے قاتل ہی تو تھے ان کے لیے ہائے بابا خان یہ کیا کر دیا آپ نے کیوں کیا یہ سب کچھ اشتارہ صبر کر میری بچی گل بی بی نے اسے محبت سے تھاما تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی میری شاہ خانم ٹوٹ گئی ہے گل بی بی یہ حویلی بکھر گئی ہے اسے سنبھالیں گل بی بی اسے سنبھالیں ورنہ ہم سب اس کے ملبے تلے دب جائیں گے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی نہ میری جان بس کر گل بی بی نے اسے خود سے لپٹا لیا اور خود بھی رونے لگی شاہ خانم کی حالت ان سے بھی نہ دیکھی گئی تھی وہ ان کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اب اشتارہ کا تڑپ تڑپ کا رونہ انہیں نڈھال کر رہا تھا مگر انہوں نے خود کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی انہیں تو ابھی شاہ خانم اور اشتارہ کو سہارہ دینا تھا تسلی دینی تھی حویلی کے بکھرتے حالات کو سنبھالا دینا تھا میں روز خان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا تھا گل بی بی میں شاہ خانم کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں انہیں بلگتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گی وہ میری ماں ہے انہوں نے مجھے اپنی کوک سے جنم دیا ہے ان کا ہر فیصلہ مجھے قبول کرنا ہے ان کی فتح ہی میری فتح ہے ان کا اٹھا ہوا سر میری عزت ہے میں زلین سے شادی نہیں کروں گی اشتارہ گل بی بی لرز گئی اشتارہ ان کے بازموں سے نکل آئی ہاں گل بی بی میں زلین سے شادی نہیں کروں گی اور جو شاہ خانم کا فیصلہ ہے وہ مجھے قبول ہے اشتارہ پاگل ہو رہی ہو کیا میں روز لالہ حق پر ہیں اور شاہ خانم سنبھل جائے گی گل بی بی نے اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھا جس کے چہرے پر اپنی بات پوری کرنے کا عظم تھا نہیں وہ کبھی نہیں سنبھلیں گی یہ چوٹ بہت بھاری ہے گل بی بی بابا خان نے اپنی عمر بھر کی خاموشی کو جس رنگ میں توڑا ہے یہ شاہ خانم کے لئے شدید صدمہ ہے وہ عادی نہیں تھی انہوں نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ بابا خان انہیں اتنی بڑی شکست دیں گے اشتارہ کی آنکھیں بھر آئیں مجھے نہیں روکیے گا گل بی بی میں خود غرض نہیں ہوں کہ محض اپنے خوشیاں پانے کے لئے اپنی عظیم ماں کو شکست سے دو چار کروں مجھے اپنے خوابوں سے زیادہ شاہ خانم کی جیت ان کی آسودگی منظور ہے وہ پلٹ گئی اس نے یکدم ہی فیصلہ کر لیا تھا اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی تھی کہ وہ بابا خان کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دینا چاہتی تھی محرز خان اپنی لائبریری میں تھے وہ اپنے تمام حواسوں کو سنبھالتی اپنی ہمتوں کو جمع کرتی ان کے پاس آئی تھی بابا خان انہوں نے سر اٹھایا ان کے چہرے پر گہری سنجید کی تھی اور چہرے پر ابھی تک گصے کی سرخی اس نے بہت روانی میں کہہ دیا نہ زبان لڑکڑائی نہ دل دھڑکا اور نہ ہتھیلیاں میں پسینے کی لہریں بنی تھی اس کی نگاہوں کے سامنے تو بس شاہ خانم کا کر بالود چہرہ گھوم رہا تھا دھول ہوتی ہوئی آنکھیں اور مجروح وجود تھا کیا کہہ رہی ہو تم میں روز خان زور سے گرجے خستا کی ماف بابا خان میں یہ انکار کسی دباؤ کے تحت نہیں کر رہی ہوں مجھے بس اس گھر کی اس حویلی کی خوشیاں عزیز ہیں میں ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں کر سکتی جو اختلافات کا باعث بنے اس نے جھکے سر کے ساتھ کہہ دیا اور پلٹ کر ان کی لائبریری سے نکل آئی اس نے عذابوں کی بزیرائی بہت تحمل سے کی خود کو تقسیم کے نادیدہ عمل سے بہت سبر سے گزار دیا اگر اس کے دل کی دنیا اجڑی تھی تو کیا ہوا شاہ خانم کا فخر تو زندہ رہ جائے گا ان کا اٹھا ہوا سر اور فتح مندی کا احساس تو سلامت رہے گا وہ اور زلین خان ہی زندگی کی بازی ہارے تھے نا حویلی اختلافات کے سلاب سے یقینا بچ جائے گی اس کا ضمیر مطمئن تھا اس نے اپنی ماں کا سر جھکنے سے بچا لیا تھا سوری بابا خان میں ایک ساتھ سب کو مطمئن نہیں کر سکتی میں نے کسی فرد واحد کو نہیں بلکہ اس حویلی کو آنے والے سنگین طوفان سے بچایا ہے میرے خواب میری خواہش کم حیثیت ہیں اور اس حویلی کی آن عزت بہت قیمتی اور قیمتی شئے کے لیے بے وقت اور سستی شئے قربان کی جاتی ہے اس نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر جلتی آنکھیں موند لیں وہ سب جامعہ کی بگلی لان میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے موسم بھی صبح سے ہی خوشکوار ہو رہا تھا دھوپ تو نام کو نہ تھی تھنڈی تھنڈی ہواوں نے ماحول کے ساتھ احساسات میں بھی خوشگواری بھرتی تھی جس کا مظاہرہ وہ سب کر رہے تھے یار بیت بازی کا مقابلہ ہو جائے افتخار نے وقت کو پر لطف انداز سے گزارنے کی ایک ترقیب پیش کی ارے نہیں یار مجھے شائری وائری سے دلچسپی نہیں ہے صدا کے خوشک مزاج نعیم جان نے مو بنایا تو احسن نے اسے گھور کر دیکھا شائری کو وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں جن میں ذوک لطیف کی کمی ہوتی ہے چلو یہی سمجھ لو کہ مجھ میں یہ لطیفی حص نہیں ہے نعیم جان نے کہا تو اس کے لطیفی کہنے پر سب کو بے ساکتا ہسی آگئی تو پھر ایسا کرو پیارے کہ دور اس تنہا کنچ میں بیٹھ کر کچھ دیر انگھ لو تب تک ہم اپنا شائرانہ شوق پورا کر لیں ایسے نے کچھ اس طرح کہا کہ نعیم جان کو باوجود غصہ کے ہسی آگئی انتہائی کمینے انسان ہو اگر کوئی شائری نہ کرے تو ضروری ہے کہ انگھنے لگے تم لوگ اپنا شوق پورا کرو میں سن لوں گا اس نے گویا ان سب کو اجازت دے دی تھی اچھا ابتدا میں کرتا ہوں شہزاد مچل کر بولا تو کرو بھائی دیر کیوں کر رہے ہو ایسا نوز کی اس ادا پر ہنسا شہزاد نے کالر جھٹکے اور خاصی ادا سے شیر پڑھا آپ سے اختلاف ہے گرچے آپ کی بات پھر بھی پیاری لگے ایسا لگتا ہے آپ اپنے ہیں آپ کو زندگی ہماری لگے لا ہولولا یہ ہے تمہارا شائرانہ زوق ایسا نے شہزاد کو یوں گھورا جیسے ابھی اس کا سر پھار ڈالے گا اور شہزاد واقعی سہم گیا کہ کیا ہوا اتنا اچھا تو ہے یہ آپ آپ کو زیادہ ہی آجزانہ انکسارانہ اور اہمکانہ نہیں ہو گیا افتخار بھی دل کھول کر شہزاد کے شیر پر ہس رہا تھا شہزاد کا مو بن گیا بھائی اپنی اپنی پسند ہے مجھے فلسفیانہ شیر نہیں پسند مجھے بس سادگی پسند ہے ہر چیز میں اس نے ناراضگی سے کہا واللہ کون نہ مر جائے اس سادگی پر ویسے وہ ہے کون شخصیت جس کی ہر بات تمہیں پیاری لگے کہیں وہ خوش نصیب میں تو نہیں احسن تم شہزاد اس پر جھپٹا ہو ہو یا تم لوگ تو اس بیچارے کی پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو اب ایک شیر پر ہی سارا تبصرہ نمٹا دو گئے آگے بھی بڑھو نئی جان نے شہزاد کی حمایت کی اسے معصوم سے بے ضرر شہزاد پر رحم آگے جو مسلسل ان سب کے نرگے میں تھا ہاں یار احسن اب تم سناو کوئی ایسا ہی شیر اس جیسا کیوں تمہیں نہیں خبر میرا شائرانہ زوک بہت آلہ ہے احسن اکڑا پھر بھی ایک تیار اس کی نگاہ اشمل خان پر اٹھی جو سامنے بینچ پر بیٹھا پہ ظاہر ان کی محفل میں شامل تھا مگر حقیقتاً وہ کہیں اور ہی تھا اسے نہ شائری سے دلچسپی تھی اور نہ وہ سن رہا تھا اس کے سامنے تو ڈھیر ساری الجنے اور مسائل کھڑے تھے جن سے چاہتے ہوئے بھی وہ پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا عجیب رسم ہے رسمے وفا بھی اے حمدم ہے دل ہمارا مگر اختیار کس کا ہے واہ واہ سب لہک کر اسے داد دینے لگے البتہ شہد نے ناگ بھون چڑھائی نئیم جان ہس دیا چلو افتخار اب تم سناو اس نے گویا مائک سنبھال لیا تھا ہتیلی کو مٹھی کی شکل دے کر اس نے افتخار کے سامنے کر دی احسن آہیستگی سے ان کے درمیان سے اٹھ گیا اور اشمل کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائیا تو وہ چونکا ہاں کیا کہا خوب یعنی آپ ہیں کہ اور ہی دنیا کی سیر میں مصروف ہیں ادھر یہ عالم کی آوازیں لان میں بیٹھے تمام سٹوڈنٹس کے کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی ہیں اور ادھر یہ آپ کی بینیازی احسن اٹھ کر بینچ پر بیٹھ گیا کیا بات ہے یار یہ چہرے پر سوا بارہ کیوں بج رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے سوئی ایک جگہ ہی اٹک گئی ہے اگر شیئر پسند نہیں آ رہا تو کوئی دوسرا پھٹکتا سنائے دیتا ہوں مثلا یہ اداسی دھوان چاندنی چوک میں چاندنی ہے کہاں چاندنی چوک میں احسن بھی سیریس پلیز اشمل نے سر اٹھا کر اسے تنبیحی نظروں سے دیکھا کیا احسن اچھلا یعنی کہ اس میفیل زافران میں بھی آپ کو سنجیدگی کا دورہ پڑا ہے احسن نے اسے بگوڑ دیکھا اور پھر بری طرح چونکا وہاں نہ صرف سنجیدگی تھی بلکہ ایک گہری اداسی بھی چھائی ہوئی تھی وہ بھوری بھوری آنکھیں عجیب دکھ سے بھری ہوئی تھی اور یہ صرف احسن محسوس کر سکتا تھا کیا بات ہے اشمل میں دیکھ رہا ہوں تم جب سے وادی ہو کر آئے ہو وہ بہت بدل گئے ہو احسن نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑ لیا لڑکوں کی میفیل ابھی تک جمع ہوئی تھی وہ سب بے توکے اشار پڑ کر ایک دوسرے کو داد دے رہے تھے اشمل اس شور سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا احسن بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا آؤ میرے ساتھ احسن نے اس کا بازو تھام لیا کہاں اشمل نے اس طرف سارانہ نظروں سے دیکھا وہاں جہاں تم بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکو کم آن اشمل لیٹ می نو ایوری تھی احسن کی بات پر اشمل کے چہرے کی سنجیدگی گہری ہو گئی احسن میں واقعی بہت اپسیٹ ہوں مجھے شیئر کرنے دو گئے اپنا گم اپنا بوجھ احسن نے اسے دیکھا تو اشمل کے لبوں پر ایک نا آسودہ سی مسکراہت بکھر گئی وہ دونوں یونیورسٹی روڈ پر چلنے لگے غم باٹنے سے دل پر چھائی پس مردگی کم ہو جاتی ہے نہیں احسن میری پریشانیہ تم شیئر نہیں کر سکتے اور نہ میں ان کی تشہیر چاہتا ہوں اس نے قدم اپنی گاڑے کی طرف بڑھا دیے کچھ بوجھ انسان تنہا ہی اٹھاتے اور میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا اتنا بے اعتبار ہوں میں احسن اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا ارے نہیں بات اعتبار کی نہیں ہے تو پھر احسن نے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چاہ بھی چھین لی تمہارے بوجھ اگر میں شیئر نہیں کر سکتا تو مجھ پر لانت ہے سمجھے تم اشمل ہس دیا اچھا چاہ بھی ادھر دو آج میرا دل چاہتا ہے میں بے مقصد سٹکوں پر گاڑی دوڑاتا پھروں تنہا اس نے آخری لفظ پر زور دیا تھا ہرگز نہیں یہ تنہائی ہی تمہیں کسی دن لے ڈوبے گی ایمان سے اتنے فضول لگ رہے ہو احسن فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور چاہ بھی اس کی طرف اچھال دی میں اس وقت تک تمہارے ساتھ سڑکوں کی خاک چھانتا پھروں گا جب تک تم مجھے اعتبار نہیں بخشتے اشمل نے اسے ممنون نظروں سے دیکھا وہ بے حد ڈھیٹ ہو رہا تھا پھر اس نے گاڑی میں رکھی سگرٹ کی ڈبیاں نکال کر اس میں سے سگرٹ نکالی اور اسے لبوں میں دبا کر لائٹر کا شولہ دکھایا احسن پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اشمل کو وہ پہلی بار سگرٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ یہ تم سگرٹ احسن کی آنکھیں پھٹ پڑی ہم اس نے لبوں سے دھوہ باہر نکالا اور گاڑی سٹارٹ کر دی کبھی جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوں تو ایسی ہی کمزور شیکہ کا سہارا لیتا ہوں میں اس خوش فہمی میں کہ شاید یہ دھوہ میرے ڈپریشن کو بھی اپنے ہمراہ اڑا لے جائے اس نے گاڑے فل سپیڈ پر چھوڑ دی احسن کے لیے یہ انکشاف بڑا حیران کن تھا وہ کئی لمحوں بعد سنبھلا اور جیسے اشمل کا نادیدہ دکھ اسے قبیدہ کر گیا وہ اشمل کو تکنے لگا کیا دکھ ہو سکتا ہے اس جیسے مکمل شخص کو پھر اچانک وہ چونکا ارے ہاں اشمل تم یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے تو ہشمینہ ابرار سے میری ملاقات ہوئی تھی ہشمینہ کے نام پر اشمل کی ساری توجہ احسن کی طرف ہو گئی کیا جامعہ آئی تھی ارے نہیں مجھے وہ لالازار کے قریب ملی تھی تمہارے ہاسٹل سے چڑے جانے کا میں نے اسے بتایا تھا اور تمہارے جامعہ نہ آنے کا بھی بتایا تھا اس نے مجھ سے حویلی کے فون نمبرز لیے تھے شاید تم سے بات نہیں ہو سکی ہوگی نہیں اشمل نے دھوہ اپنے سامنے پھیلا لیا اس نے فون کیا ہی نہیں تھا اور نہ وہ کرے گی وہ کھوے کھوے لہجے میں بولا لالازار کے نام پر اس کی آنکھوں میں کئی منظر لہر آ گئے اس کی ہشمینہ سے بڑی خوبصورت ملاقاتیں لالازار میں ہی ہوئی تھی اور آخری بھی کتنا روئی تھی وہ کس قدر اپسیٹ تھی جب وہ جا رہا تھا مائی گارڈ انسان خود کو لاکھ فاتح آزاد اور خوشحال سمجھے مگر وہ خدرت کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے محض خوش فہم یا کم فہم ہزاروں خواب ایک ساتھ بن لیتا ہے اپنے آپ کو آسودہ خیال کر کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ تعبیروں کا حصول اس کے لیے کون سا مشکل ہے جب تک آزمائش کی گردش میں نہیں آتا خود کا مکمل اور فاتح خیال کرتا ہے ہشمل کیا ہشمینہ کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے احسن نے اسے چند لمحوں کے بعد بکارا تو اس نے بہت محبت سے احسن کو دیکھا جو اس کے گم میں سنجیدہ ہو گیا تھا اور کسی حد تک دکھی بھی احسن کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشہیر کرنے سے عزت پر حرف آتا ہے یا شاید انہیں بتانا غیرت گوارہ نہیں کرتی بس تم یوں سمجھو کہ اس پر پردہ پڑے رہنے سے تمہارے دوست کی عزت پر پردہ ہے اس کے خاندان کی عزت اسی پردہ پڑے رہنے میں ہے اس نے گاری احسن کے بنگلے کے سامنے روک دی تھی اور احسن اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا بڑے بدتریز ہو یار مگر خیر اس وقت تمہیں معاف کرتا ہوں مگر دوست میری فضول باتوں اور سچی بے گرس محبت کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور پکارنا اور ہاں حشمینہ ابرار سے ضرور مل لینا وہ بہت اپسٹ لگ رہی تھی وہ گاری سے اتر گیا خدا حافظ خدا حافظ تینک یو سو مچ اشمل نے اس پر ایک تشکر بھری نگاہ ڈالی اور گاری آگے پڑھا دی وہ کتنی ہی در سڑکوں پر بے مقصد گاری دوڑاتا رہا اس کا ذہن ایک طرف حویلی کے حالات سے پریشان تھا تو دوسری طرف احسن نے حشمینہ کا ذکر چھیڑ کر اس کے درد میں اضافہ کر دیا تھا اس کی سوچوں کی عذیت بڑھا دی تھی اپنی ان علچنوں اور ڈپریشن میں اس نے حشمینہ کو بھولایا نہ تھا مگر اشتارہ کے آسو اور زولین کے دکھ اسے اپنے خوابوں اور اپنے خواہشوں سے بڑھ کر اہم ہو گئے تھے اشتارہ میری بہن کتنا بزدل نکلا تمہارا بھائی کچھ بھی تو نہ کر سکا تمہارے لیے کاش بابا خان کی فتح ہو جائے اس نے صدقے دل سے دعا بانگی مگر نہ جانے کیوں اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہ تھی شاید اس لیے کہ وہ عذر مایوس اور پراغندہ ذہن ہو رہا تھا یا پھر شاہ خانم کی زدر بابا خان کی نرمی سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اشتارہ تو تھی ہی بے زبان لڑکی جسے جہاں چاہا جس نے چاہا اپنی مرضی پر چلا لیا اس نے گاری پبلک کال آفیس کے سامنے روک دیا اور اتر کر اندر داخل ہو گیا نمبر ملائے تو چند گھنٹوں کے بعد کسی نے رسیور اٹھایا مگر وہ ہشمینہ کتے ہی نہ تھی وہ لمحہ بھر کو گھر بڑھا گیا اس نے ہشمینہ کے کمرے میں لگے فون کا ہی نمبر ملائے تھا دوسری طرف مسلسل ہیلو ہیلو کی گردان ہو رہی تھی اس نے چند لمحے ٹھہر کر جواب دیا ہیلو السلام علیکم ارے آپ اشمل ہیں دوسری طرف بھابی کی آواز میں امید جوش اور کھنک تھی اس نے آہستگی سے جی کہا ہشمینہ کو بلا دیجئے آپ شاید میسیز اشناس ہیں ہشمینہ بھابی نے رسیور پکڑے سوفے میں دھنسی ہشمینہ کو پکارا مگر وہ یوں ہی خاموش اپنی جگہ بیٹھی رہی حالبتہ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور آنکھوں میں درد ہلکورے لینے لگا تھا اشمل وہ انکار کر رہی ہے چند لمحے بعد بھابی کی آواز ابری اشمل کو شاک لگا کیا کیوں پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی میں اب آپ کو کیا بتاؤں پلیز بھابی اسے بلائیے وہ بے قرار ہو گیا اس کا دل انجانے خدشہ سے لرزنے لگا اچھا میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں انہوں نے رسیور ٹیبل پر رکھ دیا اشمل کو اچانا کی اپنی کوتاہی کا احساس ہونے لگا اسے یہاں آتے ہی ہشمینہ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا وہ لڑکی محض اس کے بھروسے پر تو خود کو سنبھالے ہوئے تھی میں جانے اب اس کے ساتھ کیا گزرا ہوگا کہیں وہ اس سے بدکمان تو نہیں ہو گئی ہیلو ہشمینہ کی کامتی آواز برکی تاروں سے لہراتی اشمل کی سماعت سے ڈکرائی تو وہ سنبھل گیا ہشمینہ کیا ہو گیا ہے کیوں بات نہیں کر رہی تھی اس کے لہجے میں جیسے سارے جہاں کی بے قراری تھی مگر ہشمینہ کی قوتیں گوئی آئی تو جیسے سلب ہو گئی تھی اشمل کی آواز نے اس کے دل کو بکھیر کر رکھ دیا تھا جتنی مشکلوں سے خود کو جوڑنے میں لگی ہوئی تھی اور اب پھر دل کے ریزے یوں بکھر گئے تھے جیسے تیز ہوا میں سکھے پتوں کا ڈھیر بکھر جاتا ہے فار گارڈ سے ایک ہشمینہ میرے ضبط کا امتحان مت لو کچھ تو بولو میں مانتا ہوں مجھ سے کوتا ہی ہو گئی مگر یقین جانو میں خود سخت علچہ ہوا تھا جانتی ہو اس لمحے مجھے تمہاری شدید ضرورت میں حسوس ہو رہی ہے ہشمینہ پلیز اشمل اب کہنے کو کچھ نہیں رہا میرے وہ سارے خواب شاید میری نادانی تھے ہشمینہ اشمل کی آسا آپ کو جھٹکا لگا یہ کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو کاش اشمل میرا یہ سفر یک طرفہ ہی ہوتا تو میں شاید سنبھل جاتی وہ رونے لگی اور اشمل پریشان ہو گیا مجھ سے ملو ہشمینہ ابھی اور اسی وقت نہیں اشمل now it is impossible میں واپس پلٹ جانا چاہتی ہوں اپنے یادوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی یہ یادیں بہت عذیت دیتی ہیں اور اشمل کتنے ہی ساتھ سرناٹے کا شکار ہو کر رہ گیا ہشمینہ کے آنسو اس کے جملے اس کے لئے بے پناہ عذیت کا باعث بن رہے تھے کیا تم مجھے کھل کر نہیں بتا سکتی کئی لمحوں بعد اس کی شکستہ آواز ابری اور ہشمینہ کے آنسو تواتر سے بہنے لگے اس نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا اور کتنے ہی لمحے دونوں کے درمیان جامد خاموشی چھا گئی بس وقفہ وقفہ سے ہشمینہ کی سسکیاں بھرتی رہی وہ کس قرب سے گزر رہی تھی اشمل کو اس کا پورا پورا احساس ہو رہا تھا وہ اس وقت تقسیم کے نادیدہ عمل سے گزر کر کس طرح بکھر رہی تھی اس سے بڑھ کر اور کون جان سکتا تھا مگر وہ اسے کیا تسلی دیتا اسے کیسے جوڑتا کہ خود اس کے وجود کی کرچیاں ٹوٹ کر دل کے اندر گر رہی تھی اور دل کی دیواروں پر خون کترہ کترہ رسنے لگا تھا اس نے بے تحاشہ ضبط سے اپنے انابی لب دانتوں میں جکڑ لیے میں نے تو ایسا کبھی سوچا تک نہ تھا اشمل میں نے تو ہمیشہ خوش آئند مستقبل ہی نگاہوں میں رکھا تھا کہ اتنی کڑی سزا کیوں ملی ہے مجھے یہ انسان محبت کی بازی ہار کر ہی کیوں انا اور ہمیت کی جنگ جیتتا ہے کسی کا اعتماد سنبھالنے کے لیے خود کو کتنی عذیتوں سے گزارنا پڑتا ہے اور میں تو بیٹی ہوں اشمل جس کے سر پر ویسے بھی ماں باپ کی عزق کا بوجھ ہوتا ہے ان کے جھکے ہوئے سر ہی والدین کے اٹھتے سروں کی زمانت ہیں تم ہی بتاؤ اشمل میں اور کیا کرتی کچھ بولو اشمل اشمل نے اسینے سے ایک گہری سانس کھینچ کر آزاد کی کیا بولو تم نے تو مجھ سے جینے کی امنگ ہی چھین دی مجھے تاریخ خلاوں میں لا پھینکا ہے مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا تم نے اپنا درد آنسوں میں بہا دیا مگر مجھ جیسے مرد کو کیسی عذیت دے دی تامر تڑپنے کی سزا سنا دی نہیں اشمل یہ کیا کہہ رہے ہو تم میرے آنسوں تو میرے درد کو اور بھی گہرا کر رہے ہیں مجھے آ کر دیکھو اشمل کس طرح جی رہی ہوں کیا یہ جی نہ ہوا بولو اشمل ہشمینہ کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی اور دوسری طرف اشمل نے رابطہ کار دیا اس کے پاس ضبط کی دولت یک لخت ختم ہو گئی تھی بظاہر مضبوط اور کڑیل نظر آنے والا اشمل خان اندر ہی اندر مٹی کے دھیر کی طرح بیٹھتا چلا گیا اس نے رسیور کریٹل پر رکھ دیا اور کارل کی پیمنٹ کاؤنٹر پر رکھ کر نڈھال قدموں سے گاڑی میں آ بیٹھا شاہ خانم کی خوابگاہ میں گہرا سکوت تھا ابھی محروض خان بہت خاموشی وہ کسی حد تک بے نیازی سے تیار ہو کر زمینوں پر چل دیئے تھے انہوں نے کمرے میں موجود شاہ خانم پر ایک نگاہ غلط دالنا بھی گوارہ نہ کی تھی بلکہ اس طرح ظاہر کیا تھا جیسے وہ ان کی موجودگی سے بے خبر ہیں اور ان کے جانے کے بعد شاہ خانم خالی اور ذہنی کے ساتھ کھڑی رہ گئی تھی حالات نے یوں پلٹا کھایا تھا کہ وہ ششتر رہ گئی تھی اور کچھ سوچنا چاہتی تھی تو دل پر ہر بار ایک نیا زخم لگ جاتا تھا ایک تیز سسکاری ان کے لبوں سے آزاد ہو گئی مگر انہیں سوچنا تھا وہ سوچنے پر مجبور تھی یہ حالات بھی ان کے لئے عذیتناک تھے محروز خان اپنے اندر کا زہر نکال چکے تھے اشمل کو وہ حویلی سے نکال چکی تھی اشتارہ الگ کمرے میں بند تھی بس ایک گل بی بی تھی جو انہیں گاہے بگاہے تسلیہیں دے جاتی تھی مگر ان تسلیہوں سے ان کی کب تسلیہ ہوتی تھی ان کے دل پر لگے زخم بہت گہرے تھے وہ ساری رات آنکھوں میں کارتی اور دن کمرے میں بند مزمحل سوچوں میں گزر جاتا کیا کروں خدایہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا یہ کیا کر دیا محروز خان تم نے مگر تم نے بھی آج تک کسے خوشی بخشی ہے شاہ خانم دل کے اندر سے آواز ابری اشتارہ اور اشمل کے لئے کب ماں جیسی شفیق ہستی بنی ہو ہمیشہ روب و دب دبا والی شاہ خانم حویلی پر حکم رانی کرتی شاہ خانم کبھی دلوں پر راج نہ کر سکی ایک گہری اور زخمی کراہ ان کے لبوں سے آزاد ہو گئی محروز خان کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اب بھی ان کے احساب پر برس رہے تھے کس قدر کڑوا لہجہ تھا ان کا اور کس حد تک سچ تم محض شاہ خانم بن کر اس حویلی پر حکومت کرتی رہی ہو مگر کبھی ہمارے دلوں پر راج کرنے کی کوشش نہیں کی میرے دل میں جھاکو کہ تم یہاں موجود ہی نہیں ہو تم صرف ان اونچی اونچی دیواروں تک قید ہو میرے دل میں نہیں شاہ بانو ان اونچی اونچی دیواروں کو دیکھو جو تمہارے خوف سے سہمی ہوئی ہیں خود تمہاری اولاد جن کی دلوں میں تمہارا احترام نہیں صرف خوف ہے ایسا خوف جو محبت میں ڈھل نہیں سکتا شاہ خانم نے ایک جگر سوز کراہ کے ساتھ کرسی چھوڑ دی نہیں محروز خان نہیں یہ تم نے کیا کہہ دیا میری اولاد میری اولاد سے میرا محبت کا رشتہ نہیں ہے وہ پھر کرسی پر ڈھیر ہو گئی جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی محروز خان کے جملوں کی باز گشت ان کا دل نئے سیرے سے چیرنے لگی قدم قدم پر تم یہ بات بھولتی رہی ہو کہ تمہارا یہ اٹھا ہوا اثر میرے دم سے ہے میں نے تمہیں کبھی توڑنا نہیں چاہا ورنہ تم نے اس حویلی کو قدم قدم پر ڈھانے کی کوشش کی ہے تمہارا فقر میں پہلے روز ہی توڑ سکتا تھا اور کاش توڑ دیتا ہاں محروز خان تم نے میرا فقر توڑ دیا میرا غرور مگر نہیں تم نے مجھے میری اصلیت دکھائی ہے ہاں محروز خان سچ ہے تم نے میرے چہرے سے نکاب کھینچی ہے اور مجھے میری حیبتناک صورت دکھائی ہے مجھے میری بدصورتی سے آگاہ کیا ہے خدایہ میں واقعی ظالم ہوں میں نے ظلم کیا ہے صرف ان دیواروں پر حکومت کی ہے کسی کے دل کو تسخیر کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر میں واقعی ایک ناکام اور ہاری ہوئی عورت ہو ہاں میں ہاری ہوئی عورت ہو ان کا سر چکرانے لگا گلناز آپی تم ٹھیک کہتی تھی انہیں وہ اداس اجار اور زرد شام یاد آگئی جب گلناز آپی اپنے اندر کے زخموں کو چھپائے اسے سمجھا رہی تھی شاہے اس آگ کو باہر مت نکلنے دینا اندر ہی بجھا دینا کچھ حاصل نہ ہوگا اس آگ سے صرف تمہارا اپنا ہی وجود خاکستر ہوگا وہ قرب سے مٹھیاں کرسی کے ہتھے پر برسانے لگی ان کی ذہنی حالت سخت دل گریفتہ ہو رہی تھی انہیں خود اپنی ذہنی حالت سے خوف آنے لگا اکدم دروازہ آہستگی سے کھلا اور گل بی بی اندر داخل ہوئیں شاہے انہوں نے دیرے سے پکارا ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جسے انہوں نے تپائی پر رکھ دیا تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور کل بھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا گل بی بی کو ان کی حالت پر بہت افسوس ہوتا تھا لیکن وہ کیا کر سکتی تھی محروز خان کے رویے نے انہیں بھی دکھی کیا تھا مگر محروز خان کی بھی اپنی مجبوری تھی ورنہ انہوں نے کب شاہ خانم کے ساتھ ناروہ سلوک اس سے پہلے رواہ رکھا تھا کب ان کی گلتیوں پر باز پورس کی تھی کب انہیں احساس دلایا تھا کہ وہ نائنصافی کی مرتقب ہو رہی ہیں ہمیشہ شاہ خانم کو شہزادیوں جیسی آن بان سے رکھا تھا کہ دودھ پیلو پہلے ہی زینی حالت کم نہیں ہے اور خود کو جسمانی عذیت بھی دے رہی ہو انہوں نے محبت سے ان کے شانے کو تھبکا اور دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھا دیا جینا تو ہے ہی گل آج نہیں تو کل پرسوں کھا پیلوں گی انہوں نے دودھ کا گلاس دوبارہ تپائی پر رکھ دیا تم میرے پاس بیٹھو گل میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں مجھے محروز خان نے احساس دلایا ہے واقعی میں ایک نادان عورت ہوں جس نے محبتوں کی کبھی قدر نہ کی ساری عمر خود ساختہ اور کڑے اصولوں پر قربان کر دی سارے رشتوں کو نفرت کی بھٹی میں جھونک دیا اور پھر بھی خالی ہاتھ رہی وہ سسک اٹھیں دیکھو کیا ہے میرے پاس نہ شوہر کا فخر نہ اولاد کی محبت مجھ جیسی بدنصیب عورت اور کون ہوگی گل مجھ جیسی شکست خوردہ اور ناکام عورت اور کون ہوگی شاہ خانم کے آنسو گل بی بی کے دل پر خار کی طرح چب رہے تھے ان کی آنکھوں کے فرش بھی گیلے ہو گئے تھے ایک بات کہوں شاہے محروز لالا نے یہ سب کچھ نفرت میں نہیں کہا بس ایک غصہ تھا انہیں اس وقت انہوں نے یہ سب کچھ اپنے اندر زہر کی طرح بھر کر نہیں رکھا تھا وہ اب بھی تم سے محبت کرتے ہیں شاید تمہاری زد کو توڑنے کے لئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ الفاظ محض تمہاری کوتائیوں کا احساس دن آنے کے لئے ان کے لبوں سے آزاد ہوئے ہیں ورنہ اب بھی اپنے دل میں تمہارے لئے احترام اور محبت رکھتے ہیں پہلا رہی ہو مجھے شاہ خانم کے لبوں پر آجب ناسودہ مسکراہت بکھر گئی نہیں یہ پہلاوے نہیں ہیں میں محروز لالا کو اچھی طرح جانتی ہوں اور پھر سوچو آج تک وہ چھپ رہے تو تمہاری محبت کی وجہ سے ہی نہ ورنہ مرد ذات کب انہ اور غیرت کے آگے کسی کی سنتا ہے عورت ذات تو ان کے اتھاپ کا سب سے پہلے نشانہ بنتی ہے اور یہ بھی سچ ہے شاید کہ مرد کی انہ کو اتنا نہیں آزماتے ان کی مردانگی پر کبھی ضرب نہیں لگاتے یہ عورت کے حق میں بڑی خطرناک بن جاتی ہے اپنے کوتائیوں کو تسلیم کر لینا ہی سب سے بڑی جیت ہے گول بی بی شاہ خانم کو سمجھا رہی تھی ہولے ہولے تھپک رہی تھی اور شاہ خانم کو جیسے قرار آ رہا تھا ان کے غم سے لبا لب بھرے دل میں ٹھنڈک سی اتر رہی تھی سولین نے آج تک کبھی نائنصافیوں کا شکوہ نہیں کیا اس نے تو ہوش سنبھالتے ہی تمہیں اور محروز لالا کو ہی دیکھا تھا اس کے دل پر وہی رقم ہوتا جو تم اور محروز لالا کرتے مگر دیکھو تمہارا کیا اس نے کبھی اپنے دل پر نقشنا ہونے دیا اس کے دل میں تمہارے لئے نفرت نہیں ہے اور سچ ہے شاہے اسے تم سے نفرت کرنے کا حق ہے تمہاری طرف سے کی گئی نائنصافیوں پر احتجاج کرنے کا حق ہے مگر اس کا ظرف دیکھو اس نے پلٹ کر محض اس لیے تمہیں جواب نہیں دیا کہ وہ عورت ذات کا احترام کرتا ہے شاہ خانم نے چہرہ اٹھایا گل بی بی کی آنکھیں آسووں سے بھر گئی تھی وہ زلین کی یا محروز خان کی ہمایت نہیں کر رہی تھی شاہ خانم کو ان کی کوتہیوں کا احساس دلا رہی تھی انہوں نے ہمیشہ ظلم کیا ہے زلین نے ان سے کیا چھینا ہے بھلا اسے وہ کس بات کی سزا دیتی آئی ہے ان کا چہرہ جھگ گیا آج ان کی آنکھوں سے نفرت کی سیاہ پٹی اتری تھی تو انہیں ہر جگہ اپنا ہی جرم نظر آ رہا تھا ہر جگہ وہ خود قصوروار نظر آ رہی تھی وہ کھڑی ہو گئی اپنے نائنصافیوں اور ظلم پر اتنا بھر بھر کا رونا آ رہا تھا خود سے انہیں کراہیت محسوس ہونے لگی کاش وہ پہلے ہی سنبھل چکی ہوتی ان کے دامن میں اتنے جرم تو نہ ہوتے ان کے شانوں پر اتنا بوجھ نہ دھرا ہوتا کیسے چکائیں گی وہ حساب کہاں سے ملے گا انہیں انصاف گل بی بی اپنی جگہ سے اٹھیں مجھے ماف کر دینا شاہے میں یہ سب کچھ صرف اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ باتیں تمہارے نہیں نہیں گل تمہاری یہ باتیں میرے دکھ کو کم کر رہی ہیں میری عذیت کا تریاک ہیں شاہ خانم نے بڑھ کر گل بی بی کے ہاتھ تھام لیے مجھے بہت خوف آ رہا ہے اپنی اس پدسورتی سے اپنا احتساب کرتے ہوئے بھی ڈر رہی ہوں تر حقیقت میں بلندی پر نہیں بہت پستی میں گری ہوئی تھی گل بی بی نے چادر کے کنارے سے اپنی آنکھیں رگر ڈالی ان کے چہرے پر ہلکی روشنی چمکی انہیں نے بے اختیار شاہ خانم کو سینے سے لگا لی اور پھر کتنی ہی دیر دونوں ہولے ہولے روتی رہی گل بی بی کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے اور شاہ خانم اپنا سارا درد ان آنسووں میں بہا کر ہلکی پھلکی ہو جانا چاہتی تھی شاہ خانم ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی اشتارہ کہاں ہے کمرے میں ہے آپ نے اس لڑکی نے بھی حد کر دی بے وکوفی کی گل بی بی کو اس کی ہماکت یاد آگئی کیا کیا ہے اس نے شاہ خانم کا دل لرزا کتنا تڑپ تڑپ کا روئی تھی وہ معصوم اور بے زبان لڑکی انہیں یکتم ہی اشتارہ پر کیے گئے ستم یاد آگئے پھول جیسی بچی کو انہوں نے کبھی اپنے سینے سے نہیں لگایا کبھی ماں بن کر اس کی آنکھوں میں مچلتی خواہشیں نہیں پڑھی اس کے دل میں کیا ہے کبھی جھانکنے کی کوشش نہیں کی انہیں اشمل کا کہا ہوا جملہ یاد آگیا اگر آپ ماضی کی گلناز کو زندہ کرنا چاہتی ہیں اشتارہ کے روپ میں اشتارہ کو گلناز خالہ کی طرح سسک سسک کر مار دینا چاہتی ہیں اور اسی میں آپ کا دلی سکون ہے تو آپ اپنا سکون ضرور حاصل کیجئے وہ بے زبان لڑکی اسی لئے دنیا میں بھیجی گئی ہے کہ ہم جیسے اختیار رکھنے والے لوگ اسے محض اپنی زند اور خواہش کی بھینٹ چڑھا دے نہیں خدا نہ کرے میری بچی شاہ خانم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو وہ ماسوں وجود کیسے دکھ سے دوچار ہے وہ ماں ہوتے ہوئے اس کے لئے ڈھال نہ بن سکیں تو کیسی ماں کہاں کا رتبہ اس مقدس رشتے کی توہین اس سے زیادہ اور کیا ہوگی انہوں نے ترپ کر گل بی بی کو دیکھا کیا کر دیا اس نے ان کا دل انجانک خوف سے لرزنے لگا اس نے محروز لالا سے جا کر کہہ دیا کہ وہ زولین سے ہرکس شادی نہیں کرے گی اور اسے تمہارا فیصلہ قبول ہے گل بی بی نے کہا تو شاہ خانم کی آنکھوں میں دھند چھا گئی گل یہ تو خوش نصیبی ہے میری کہ میرے ان روئیوں کے باوجود میری اولاد میرا احترام کرتی رہی کتنی ناشکری ہوں میں کہ ان ہیروں کی قدر نہ کی میری اشتارہ تو بہت معصوم ہے میرے جگر کا ٹکڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی خواہشوں کا احترام نہ کروں پاگل ہے وہ لڑکی تو اسے اب میں سمجھاؤں گی ابھی اور اسی وقت شاہ خانم کے لہجے اور آنکھوں میں اشتارہ کے لیے محبت کا سمندر عمرڈ آیا تھا انہوں نے گل بی بی کی طرف دیکھا تو گل بی بی مسکرہ دیں وہ بھی جواباً مسکرہ دیں اور کمرے سے نکل کر اشتارہ کے کمرے کی طرف بڑھیں ان کی ممتہ اشتارہ کے وجود سے سہراب ہونا چاہتی تھی وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بے تہاشا پیار کرنا چاہتی تھی جو اس کا حق تھا اشمل خان نے عارضی طور پر فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا اس نے ہاسٹل چھوڑ دیا تھا اور وادی بھی اسی روز سے نہیں گیا تھا جس روز شاہ خانم سے اس کا تنازہ ہوا تھا اب وہ کرائے کے خوبصورت آراستہ فلیٹ میں رہائش پذیر تھا جس کا علم صرف احسن کو تھا وہ کئی بار اس کی اس ہماکت کی وجہ جاننے کی کوشش کر چکا تھا مگر سوائے اشمل کی ڈانٹ کے اسے کچھ حاصل نہ ہوا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اپنی زندگی میں اتنی گھٹن کہاں سے لے آئے ہو احسن نے جنچلا کر موٹی جلد والی کتاب اپنے سر پر دے ماری اور پھر کتنی ہی دیر تک دونوں ہاتھوں میں سر تھامے رہا اس کی اس حرکت پر اشمل بے ساکتا مسکراہت کو نہ روک سکا اس لئے تو کہتا ہوں اتنا تردد مت کرو بیکار لوگوں کے لئے اس نے احسنگی سے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی کیا کیا کہا بیکار لوگ می گاڈ اشمل یہ تم اپنے لئے ایسے بےہودہ القاب کب سے استعمال کرنے لگے ہو یونین کا زدر جامعہ پشاور کا ہیرو ہشمینہ ابرار جیسی لڑکی کے من مندر میں بسنے والا وادی کا خوبرو دلیر اشمل خان بیکار کیسے ہو گیا احسن نے اسے کھوش دی نظروں سے گھورا پھر اچانک اچھلا کیا ہشمینہ ابرار کو علم ہے تمہاری اس جائے پناہ کا اشمل نے رخ پھیر لیا اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور جھک کر پیروں میں سلیپر اڑائے بیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے یہ مو پھیر کر کون سے تاثرات چھپانا چاہتے ہو مجھ سے احسن پلیز leave this topic اشمل نے پلٹ کر اتنے برہم انداز میں کہا کہ احسن لمحہ بھر کے لئے سناٹے میں رہ گیا پھر اس کی سنجیدگی کا احساس کر کے بیٹ سے کھڑا ہو گیا سوری ویری سوری میں نے پھر تمہاری پرائیویسی میں مداقلت چرو کر دی حالانکہ مجھے اس کا بالکل حق نہیں ہے سوری فار ڈیٹ وہ پلٹا اور اس کے فلیٹ سے باہر نکل گیا اشمل نے اسے جاتے دیکھا پھر کرب سے لب دانتوں میں دوا کر کرسی پر دھیر ہو گیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اسے احسن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا مگر یہ سب بھی از خود ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اکتیار میں کچھ بھی نہیں رہا ہو کسی پر اس کا کنٹرول نہیں رہا ذہن دل زبان اسے اپنی ذہنی حالت سے سخت علچن ہونے لگی اور وہ کسی حد تک خوف محسوس کرنے لگا حشمینہ ابرار نے اس کی زندگی میں اتنی تاریکیاں بھر دی تھی کہ اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا بزدل بے وفا کمزور اس نے حشمینہ کا تصور کر کے غصے سے لب بھیج لیے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو شوٹ کر دے سارا چیمبر اس بزدل اور کم حمد لڑکی پر خالی کر دے کیا حق پہنچتا تھا اسے اس کی زندگی میں زہر گھولنے کا اس کے ساتھ پھر کیوں اس نے محبت کا یہ کھیل رچایا تھا جب مشرق کی بیٹی بن کر ایک دن اسے اپنے باپ کی خواہشوں پر سر جھکا دینا تھا کیوں اس نے اس کے جذبوں کی پذیرائی کی تھی کیوں بھول گئی تھی کہ وہ مشرقی روایتوں کی بہر کیف پابند ہے اس نے ہتھیلی پر مکہ مارا مگر نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی بددعا بھی نہیں دے سکتا کہ تم اب بھی اسی طرح میرے دل میں براجمان ہو دکھوں غموں اور صعوبتوں سے گزرتی ہے مگر کوئی غم کوئی دکھ روک بن جاتا ہے ساری ہزتی کو جلا کر راک کر دیتا ہے پھر کچھ نہیں بچتا نہ جذبے نہ اومنگے نہ جینے کی خواہشیں اسے بھی تو کئی مسائل کا سامنا ہوا تھا کئی دکھ تھے اس کے سامنے مگر اس بار تو جیسے سوچنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھی دل کے اندر بس آگ دہک رہی تھی جو اس کا سارا وجود جھلسائے دے رہی تھی اس کے سامنے اشتارہ کا دکھ تھا اپنا دکھ تھا اور احشمینہ ابرار کا دکھ تھا وہ بھی تو اسی طرح تڑپ رہی ہوگی جس طرح وہ تڑپ رہا ہے وہ کیسے سلطان کمال کے ساتھ اتنی لمبی زندگی گزارے گی یقیناً کوئی لمحہ بھی تو سکون کا نہیں پائے گی آخر کو اس کی محبت اتنی ناپائے دار تو نہ تھی اس کی ہستی یوں نظر انداز کر دینے والی تو نہ تھی اشمل خان کی ذات اتنی غیر اہم اور بے وقت نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے فراموش کر پائے گی اس نے اشتارہ کی آنکھوں میں اداسی کا اتنا طبیز رنگ دیکھا تھا اور یہ محسوس کیا تھا کہ عورت لاکھ مشرقی روایتوں کو قبول کر لے ہزار والدین کی عزت کا بار اٹھا کر سر جھکالے مگر اس کے اندر کی تڑپ بہت شدید ہوتی ہے جو اسے اندر ہی اندر گھلا دیتی ہے شاید کسی غم زیادہ مرد سے زیادہ ہمدردی کے قابل اور رحم کے لائق ہوتی ہے اسے دوہری سزا ملتی ہے دوہرے عذاب سے گزرتی ہے ایک محبت کو نہ پانے کا غم اور دوسرا ساری عمر دوسرے مرد کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی عذیت اسے اس لمحے اشتارہ اور ہشمینہ کا درد مشترک لگ رہا تھا کاش عورت اتنی کم ہمت نہ ہوتی اس نے جلتی آنکھیں موندلی مگر نہیں عورت کو بزدل اسی معاشرے نے بنایا ہے خود اس کے والدین کی جھوٹی آن اور آنہ نے ان روایتوں نے جو صرف عورت کے خون سے ہی پلتی ہیں اشتارہ ہشمینہ دو نام یہ دو ہستیاں شاید قربان گاہ پر چڑ گئی ہیں اب تک تو وہ سب کچھ ہو گیا ہوگا والدین کی جھوٹی آنہ اب تک تسکین پا چکی ہوگی شاہ خانم جس نے اشتارہ کو اپنی آرزوں کی بھیج چڑھا دیا ہوگا اور اپنے دلی سکون حاصل کر چکی ہوں گی اس کی سوچوں کا رخ یک لقت اشتارہ لگا پھر دریچے کا پٹ کھول کر بے مقصد باہر جھاکنے لگا اسے بے ساکتا سگرٹ کی طلب ہوئی تو دراز کی طرف آیا تب ہی خاصی زور سے کال بیل بجی تھی وہ چونکہ کون ہو سکتا تھا سوائے احسن کے کسی علم تھا اس کے فلیٹ کا اس نے خاصی حیرانی کے ساتھ سوچا کال بیل پر جس نے بھی انگلی رکھی تھی وہ ہٹانا بھول گیا تھا وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا کہ اچانک اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے دروازہ احسن کھلا ہی چھوڑ گیا تھا اور آنے والے یوں ہی رسمن کال بیل بجا کر اندر آ چکے تھے سب سے آگے شاہ خانم تھی ان کے بیچے زمان بھائی پھر سہرگل اور اشتارہ کوئے جلوس سا تیار ہو کر آیا تھا اشمل خان اپنی جگہ ششتر تھا اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا تھا تب شاہ خانم نے آگے پڑھ کر اسے گلے لگانے کے لئے اپنے بازو کھول دئیے اشمل سے فون پر بات کرنے کے بعد ہشمینہ کی ذہنی حالت پھر خراب ہونے لگی تھی وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی اس نے تو اپنی عزت اور انا کو سر بلند رکھنے کے لئے بڑے ضبط کے ساتھ سلطان کمال کے حق میں فیصلہ دیا تھا مگر اب اشمل خان کی آواز سن کر اس کی حالت دگرگوں ہو رہی تھی اس کا ضبط محض پانی کا بلبلہ ثابت ہوا تھا وہ کمرہ بند کر کے اس قدر ٹوٹ کر روئی کہ جیسے اس کے بعد اب کبھی نہ رو سکے گی ہاں اب اس کو اپنے آنسو بھی چھپانے ہوں گے ان پر بھی اختیار نہ رہے گا اسے منافقت کل عبادہ اور کر سلطان کمال کے سنگ اتنی لمبی زندگی گزارنی ہوگی دوہرہ عذاب دوہرہ جرم خدایہ یہ سب میرے حصے میں ہی کیوں کب سوچا تھا اشمل خان کو چاہنے کا اتنا خوفناک انجام ہوگا زندگی موت سے بتر نظر آنے لگے گی اس نے نہ صرف خود کو بلکہ اشمل کو بھی تباہ کر دیا وہ شخص اسے کبھی ماف نہیں کرے گا وہ اس کی روح کی قاتل جو تھی اشمل خان کے کہے ہوئے جملے اس کا دل چیرے دے رہے تھے تم نے مجھ سے جینے کی امنگ ہی چھین لی مجھے تاریخ خلاوں میں لا پھینکا ہے جہاں مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا اس کی سسکیاں شدید ہو گئی مجھے ماف کر دینا اشمل میں شاید تمہارے قابل نہیں تھی کمزور بزدل ہر لمحہ اپنی انا کی حفاظت کرنے والی کم حمت لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی مگر اشمل خان یہ بھی سچ ہے کہ میرے ضمیر پر کوئی ایسا بوجھ نہیں رہے گا جس کا پشتاوہ مجھے تا عمر دستا رہے گا میں نے والدین کی عزت کا بھرم قائم رکھا ہے اور مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ان کی محبتوں کا احترام مجھ پر واجب تھا ہاں اشمل محروز خان میری پلکیں بے شک بھیگی ہوئی ہیں مگر میرا سر اٹھا ہوا ہے میں نے اپنے ناتوہ کندھوں پر ان کی عزت کا بار اٹھا لیا ہے اس نے سوفے کی پشت پر سر ٹکا کر جلتی آنکھیں مودھ لیں تب ہی دروازہ کھلا اور بھابی اندر داخل ہوئیں ہشمینہ کیا سو گئی ہو ہاں نہیں اس نے آنکھیں کھول دیں گل مومانی آئی ہیں گل مومانی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں وہ جھٹکے سے سوفے سے کھڑی ہو گئی ہلیا تو درست کر لو بھابی اسے دروازے سے نکلتے دیکھ کر بولی اگر وہ سنی انسنی کرتی باہر نکل گئی گل بی بی سٹنگ روم میں ہی تھی ہشمینہ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھیں تو ہشمینہ قریب آ کر ان سے لپٹ گئی اور با آواز آنسو بہانے لگی گل بی بی کے شانے پر اس کے گرم گرم آنسو گرے تو وہ چونک گئیں ارے ہشمینہ میری جان انہوں نے اس کا چہرہ اٹھا کر چوم لیا رو رہی ہو لیکن کیوں انہوں نے محبت پاش نظروں سے دیکھا تو وہ کوئی جواب نہ دے پائی آپ اکیلی آ گئیں شاندانہ اور ماموں کیوں نہیں آئے نہیں میں تو شاہ خانم اور اشتارہ کے ہمراہ آئی ہوں آو بیٹھو میرے پاس انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہشمینہ کو بھی قریب بٹھا لیا بلکل اچانک پروگرام بنا تھا اشتارہ بھی آئی ہے تو ساتھ کیوں نہیں لائیوں سے ہشمینہ اشتارہ کا سن کر اس سے ملنے کو بے قرار ہو گئی شاہد اپنے بھائی کے ہاں ٹھہ رہی ہے اشتارہ بھی وہیں ہیں ہم سب اشمل کے لیے آئے تھے وہ خفا ہو کر حویلی سے چلا آیا ہے اس نے کی حمد نہ ہو سکی ایک تو سامنے اشناز بھائی بیٹھے تھے اور اب وہ اپنی زبان پر اشمل کا نام بھی نہیں لانا چاہتی تھی دل و ذہن پر تو اس کا اختیار نہ تھا اشتارہ اور زولین کے نکاح کی بھی تیاریاں ادھوری پڑی ہیں اب تو سب کچھ اشمل ہی کرے گا گل بی بی نے امی کو نئی اطلاع فراہم کی ارے اشتارہ اور زولین کا نکاح کب ہے اتنی رازداری سے ہشمینہ کو خوشکوار حیرت ہوئی ہاں خدا خدا کر کے شاہے کی بھی زید ٹوٹی ویسے بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں رکھی بس اشمل آ جائے گا تو کوئی دن بھی رکھ لیں گے رخصت ہی تو اشمل کی امتحانوں کے بعد ہوگی اشتارہ ہی باولی نے شور مچا رکھا ہے کہ پہلے اشمل کی دلہن حویلی میں آئے گی پھر وہ رخصت ہوگی تم سب کو ضرور آنا ہے اور ہاں میں تو ایک بہت ضروری کام سے آئی ہوں گل بی بی یہ کہہ کر مانی خیز انداز میں مسکرانے لگی اور ہشمینہ کو محبت پاش نظروں سے تکنے لگی ایسا کون سا ضروری کام ہے کچھ خبر ہمیں بھی تو ہو اشناس بھائی پہلی بار بولے ہے تب ہی تو کہہ رہی ہوں گل بی بی مسکرائیں ارے تم کہاں چل دی انہوں نے ہشمینہ کو اٹھتے دیکھ کر بکارا میں آپ کے لئے کافی بنا لاؤں تم بیٹھو مجھے ابھی کافی وافی نہیں پینی گل بی بی نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی کیونکہ امی سلطان کمال کے رشتے کا ذکر گل بی بی کے سامنے چھیڑ چکی تھی کچھ در بعد وہ کافی اور دوسرے لوازمات سے ٹری سجائے اندر داخل ہوئی تو اشناس بھائی کمرے سے جا چکے تھے اور گل بی بی اور امی ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھی نہ جانے کون سے اہم مسئلے حل کر رہی تھی گل بی 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 حد سرگوشیانہ انداز میں بول رہی تھی دیکھو کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کر بیٹھنا لڑکی ذات کے لئے شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ہاں اشناس تو کہہ رہا تھا کہ ابھی دو ہفتے اور ٹھہرا لیتے ہیں اس بات کو وہ بھی کہہ رہا تھا جلدی نہ کریں ہشمینہ نے چونکر امی کی طرف دیکھا تھا یہ اشناس بھائی اس کے اتنے ہمدرد کب سے بن گئے حالانکہ یہ تو سلطان کمال کے سب سے زیادہ حمایتی تھے خیر یہ دو ہفتے ہاں میرے لیے کونسی یہ خوشیاں لائیں گے اس نے سر جھٹکتے اور کافی بنانے لگی پھر میری بات ابرار بھائی کے کان میں ڈال دینا گل بی بی امی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر تاقیدن بولی تو امی نے سر ہلا دیا ارے یہ تم اتنی مرجھا کیوں گئی ہو صورت دیکھی ہے پیلی سرسوں ہو رہی ہے اس نے گل بی بی کو کافی کا مک بنا کر دیا تو گل بی بی نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس کا بھرپور جائزہ لیا اور پھر پور تشویش لہجے میں بولی تو وہ مسکرہ دی ارے اس لڑکی نے تو سب کو پریشان کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے سارا سارا دن کمرے میں بند پڑی رہتی ہے نہ کہیں آنا نہ جانا دو گھڑی میرے پاس بھی نہیں بیٹھتی اب تو امی نے اس کی شکایات کے دفتر کھول دیے ادھر بیٹھو میرے پاس گل بی بی نے اپنے قریب اس کے لئے جگہ بنائی میرے ساتھ وادی چلنا شان بھی آنے والی ہے تمہارا دل بہل جائے گا اور پھر اشتارہ کے نکاح کا ہنگامہ بھی ہوگا بس خیر سے یہ اشمل کا معاملہ بھی نمٹ جائے انہوں نے محبت آمی اس نظروں سے ہشمینہ کو دیکھا پھر امی کی طرف قدریں جھکیں میں زیادہ دن نہ لوں گی ہاں سن لو آپا امی ہستیں ارے بھابی آپ تو ہتھیلی پر سرسو جمانے چلی ہیں ہاں بس یہی سمجھ لو گل بی بی ہستیں پھر اچانک چونکی ارے ہاں میں ذرا فون کر لوں شاہے کو نہ جانے ان کی اشمل سے بات ہوئی کے نہیں یہ لڑکا بھی جانے کب صدرے گا سب کو پریشان کر کے رکھ چھوڑا ہے اب تو نکیل ڈال کر ہی رہوں گی میں وہ بولتے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئی ہشمینہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اشمل کے ذکر سے اس کے دل کی دیواروں سے لہو رسنے لگتا تھا یہ نام یہ چہرہ جس کا تصور جس کا ذکر اب اس کے لیے سوائے عزیت کے کچھ نہ رہا تھا وہ کمرے سے باہر نکل گئی اشمل نے بڑی حیرانی کے ساتھ ان سب کو اندر آتے دیکھا تھا شاہ خانہ ماغے بڑی اور اسے بازوں میں بھر لیا وہ احتراما جھکا تھا اس کی پیشانی چوملی ایسی بھی کیا ناراضگی بیٹے کے پلٹ کر پوچھا ہی نہیں ہم سب کو پریشان کر کے رکھ دیا آپ لوگ یہاں میرا مطلب ہے وہ ابھی تک علچہ ہوا تھا کہ ان سب کو اس فلیٹ کا پتہ کس نے بتایا تب ہی دروازہ کھول کر احسن اندر داخل ہوا اور جیسے اشمل کی ساری علچن اور حیرانی رفع ہو گئی اس نے گہری سانس کینچے اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا یار ایک بار پھر مافی احسن نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے میں ہاستل افتخار کی طرف جا رہا تھا کہ زمان بھائی مجھے نظر آئے خاصے پریشان تھے سو میں نے تمہاری اس جائے پناہ کا راز افشا کر دیا سوری مجبوری تھی میں تمہاری والدہ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے تفصیل بتا کر مسکین سی صورت بنا لی اور اشمل اسے دیکھ کر رہ گیا کیا ہمیں اندر بیٹھنے کو نہیں کہیں گے اشمل لالا اشتارہ پہلی بار گویا ہوئی تو وہ چونکا او ہاں کیوں نہیں آؤ اندر آؤ کیسی ہو تم اس نے قریب آتی اشتارہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سب کو لے کر اپنے بیٹروم میں آ گیا شاہ خانم نے کمرے کا تائرانہ جائزہ لیا اور پھر اشمل کو دیکھنے لگی سلوٹ زدہ سفید شلوار کمیز بکرے بال اور چہرے پر بڑی ہوئی شیو اس کی ذہنی پر گندگی کا پتہ دے رہی تھی اس کی بھوری آنکھوں میں گہری اداسی منجمت تھی اس کی اس حالت نے شاہ خانم کو دکھی کر دیا انہوں نے اس کے ساتھ سلوک بھی بہت ناروہ کیا تھا اب اس کا ازالہ کریں گی انہوں نے سوچا اشتارہ اشمل کے قریب بیٹھ گئی تھی احسن ان سب کو چھوڑ کر فلیٹ سے جا چکا تھا تم نے ہاسٹل چھوڑ دی اور فلیٹ لے لیا مجھے خبر تو دی ہوتی شاہ خانم نے ہلکہ سے شکوا کیا پھر بولی خیر کتنے دن سے ہو یہاں چند دن ہی ہوئے ہیں اس نے ہنوز سنجیدگی کے ساتھ کہا کوکنگ آپ خود کرتے ہیں اشمل بھائی سہرگل نے کچن کا جائزہ لے کر اندر آتے ہوئے شکفتہ انداز میں اس تفسار کیا تھا اشتارہ ہنس دی یہ کیا کریں گے انہیں تو چائے بھی بنانی نہیں آتی شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ چائے میں دودھ کتنا ملایا جاتا ہے اشمل نے چونکر اور بڑی حیرت سے اشتارہ کی طرف دیکھا تھا وہ اسے جس حال میں چھوڑ گیا تھا وہ ایسی تو ہرگز نہ تھی بہت کل کھلاتی ہوئی مسکراتی سنہری آنکھوں کی ساری توانائیاں جاگ اٹھی تھی تو کیا سمجھوتا انسان کو مطمئن کر دیتا ہے اس نے بہت تحیر کے ساتھ سوچا تھا پھر تو کوئی ملازمہ رکھی ہوگی کوئی شہری مارڈرنسی سہرگل کی بات پر سب مسکراتی ارے کیوں تنگ کر رہی ہو میرے بچے کو شاہ خانم بولی تم لوگ جاؤ ذرا دوسرے کمرے میں بیٹھا مجھے اشمل سے کچھ باتیں کرنی ہیں انہوں نے سہرگل اور اشتارہ سے کہا تھا وہ دونوں باہر نکل گئی ارے زمان تم بیٹھے رہو میں تو ان لڑکیوں سے کہہ رہی تھی شاہ خانم زمان بھائی کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولی نہیں آنٹی میں ذرا باہر جا رہا ہوں ایک آدھ گھنٹے بعد آپ لوگوں کو لے جاؤں گا بھئی اشمل تم بھی تیار رہنا یہاں سے کوچھ کرنے کے لیے انہوں نے اشمل کو چھیڑا تھا وہ مسکرا دیا زمان کے جانے کے بعد شاہ خانم اٹھ کر اشمل کی قریب آئیں جو اپنی جگہ سے اٹھ کر دریچے میں کھڑا ہو گیا تھا مجھے ماف نہیں کرو گے اشمل شاہ خانم کی آواز میں نمی گھل گئی ارے آپ شرمندہ کر رہی ہیں مجھے اس نے دریچے کا پٹ بند کر دیا اس کے چہرے پر استجاب سمت آیا تھا شاہ خانم کے لہجے پر وہ چونک پڑا یہ تم نے کیا حالت بنا لی ہے اشمل بے وکوف لڑکے وادی آ کر معلوم تو کر جاتے کہ حویلی میں انقلاب آ چکا ہے تمہاری ماں شاہ خانم کتنی بدل گئی ہے اور اس تبدیلی پر کوئی دکھ نہیں ہے وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح ان کے سامنے ٹک گیا اور تحییر آمیز بے یقینی سے شاہ خانم کو تکتا رہا اشتارہ کا رشتہ زولین سے تیہ ہو گیا ہے بس تمہارے حویلی میں آنے پر نکاح ہو جائے گا اور پھر دھوم دھام سے رکھ ستی وہ اپنا پروگرام بھی ساتھ بنا رہی تھی اور اشمل پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے یہ خوشگوار انقلاب آ چکا تھا جس کا وہ منتظر تھا شاہ خانم کی انداز میں تبدیلی اشتارہ کی مسکراہتیں یہ سب اس کا وہم نہ تھا حقیقت تھی منظر بدل گیا تھا محبتوں نے بلا کے نفرتوں کو شکست دے دی تھی حویلی میں حیرت انگیز طور پر انقلاب آ چکا تھا او میرے خدا اس کے دل میں مسررت انگیز تراوٹ سراہیت کرنے لگی اس کے چہرے پر چمک لہرا گئی وہ وفورے مسررت سے کھڑا ہو گیا تو شاہ خانم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بے آواز رونے لگی مجھ سے بہت بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں آشمل میں محروز خان کی تم سب کی مجرم ہوں گناہگار ہوں بیٹا مجھے معاف کر دینا نہیں شاہ خانم ہم نے کبھی آپ کو مجرم نہیں کر دانا آپ سے کبھی نفرت نہیں کی ہاں کبھی کبھی شکوہ لبوں سے نکل جاتا ہے مگر اس نے شاہ خانم کے آنسو صاف کیے وہ مسکرا دی تم میرے ساتھ حویلی چلو گے نا آرے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اشتارہ کی خوشی میری خوشی ہے اشتارہ اشتارہ اشمل نے اسے آواز دی تو وہ اندر آ گئی اس کے گلابی چہرے پر شرم کی سرخی بکھر گئی تھی اس نے شاہ خانم کی باتیں سن لی تھی اور اشمل کے آواز دینے پر اسے دھیروں شرم محسوس ہونے لگی سرمائی چادر کے حالے میں دمکتا اشتارہ کا معصوم چہرہ اشمل کو بہت پیارا لگا اتنی بڑی خبر مجھ سے چھپا گئی تمہیں تو آتے ہی یہ خبر سنانی چاہیے تھی اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا ارے ارے اشمل بھائی اپنی بہن کو اتنا بے شرم کب سے سمجھ لیا آخر مشرقی لڑکیوں کی کچھ حیاء ہوتی ہے سہر پٹ سے بولی تو اشمل بھرپور انداز میں ہس دیا خوب میں تو بھول ہی گیا کہ تم بلی بھی آئی ہو کیا کیا یعنی ابھی تک آپ خالی و ذہنی میں سب کو تک رہے تھے چلے ماف کیا بندہ کچھ اپسیٹ تھا اب چلیے شاہ خانم ہمارے قریب کھانے پر تاکہ ہم لوگ کچھ خاطر مدارت کر کے سواب کما سکیں شاہ خانم ہسنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں چلیں گے زمان کو تو آ لینے دو ہاں آپ لوگ بیٹھئے میں کوک وغیرہ منگواتا ہوں اشمل کو جیسے یک دم احساس ہو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا فلیٹ کے کچن میں تو سیوائے چند خالی برتنوں کے کچھ نہ تھا اس نے ابھی تک چولہ تک نہیں جلایا تھا ہوتل سے ہی کھانا کھا آتا تھا فلیٹ کے چوکی دار سے کولڈ ڈرنگ منگوا کر وہ واپس آ گیا مجھے تو آپ کی خاطر مدارک کرنی چاہیے تھی سوری میں بھول ہی گیا وہ کچھ پزل سا ہو گیا تھا چلیں آپ کی بار تو معاف کیا ویسے ہم آپ سے انقریب شاندار ٹریٹ لیں گے کیوں اشتارہ سہرگل اشتارہ کی طرف دیکھ کر مانی خیز انداز میں مسکرائی تو اشتارہ نے سر ہلا دیا بلکل میں تو دونوں طرف سے لوں گی ہیں یہ دوسری طرف سے کیوں سہرگل نے آنکھیں پھاڑی بھئی وہ میری فرینڈ جو ہوئی اشتارہ آہیستگی سے بولی اور پھر ہنس دی ان دونوں کی مانی خیز گفتگو اشمل کے پلے خاک نہ پڑی اس نے شاہ خانم کی طرف دیکھا جو ان کی باتوں پر ہولے ہولے مسکرائی رہی تھی گل بھی آئی ہوئی ہے شاہ خانم نے اطلاع دی آرے تو پھر یہاں آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی وہ خوش ہوا اور حیران بھی وہ اپنی نند کے ہاں ٹھہری ہے یعنی ہشمینہ کے گھر اشتارہ شوخی سے بولی تو اشمل کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی مگر اس نے بروقت خود کو سنبھالا ڈور بیل کی آواز پر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کولڈ رنگ کی بوتلیں اور کئی لفافے تھے جنہیں اس نے ٹیبل پر رکھ دیا ارے ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی ضرورت تھی نہیں شاہ خانہ میری خوشی سمجھ لیں اسے وہ سب خاصی دیر تک خوشکوار محول میں باتیں کرتے رہے اور جب زمان خان آئے تو وہ ان کے ہمراہ فیصل مامو کے گھر چل دئیے ارشان اس سلسلے میں خاصا خوشبخت ثابت ہوا کہ سہر گلکی فیاملی کے خاص ممبر مسعود شاہ سے اس کے دیرینہ تعلقات تھے اسے تو نائلہ کے ذریعے پتا چلا کہ جب وہ لوگ اس کا پروپوزر لے کر گئے تھے تو وہ مسعود شاہ کو دیکھ کر چونکی اس نے ارشان کے آلبم میں اس کی تصویر دیکھی تھی اور ایک دو بار وہ اسے ارشان کے ہمراہ اپنے گھر آتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی اور اسے جب پتا چلا کہ مسعود شاہ سہر گلکے بہنوئی ہیں تو اس نے فوراں ہی یہ تازہ انکشاف ارشان سے کیا تھا اور ارشان کو جیسے اپنی منزل مقصود کا راستہ صاف نظر آنے لگا تھا مسعود شاہ اسے اچھی طرح جانتا تھا اس کا کریکٹر بہت صاف تھا اور اچھے محوظف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا یقیناً مسعود شاہ اس کی حمایت کرے گا اسے یقین تھا سہر گلکہ پانے کا خواب اس نے دیکھا تھا اور اب اس کے جذبوں میں شدت آ گئی تھی دری سہمی لیکن قدر پور اعتماد اور شوق سی نظر آنے والی سہر گلو سے بے طرح پسند آ گئی تھی فیضہ سے اس نے اس کے بارے میں زیادہ کریت نہیں کی تھی کہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا پرائی لڑکی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا اس نے تصیدے سارے محوظف طریقے سے امی اور نائلہ کو اس کے گھر بھیج دیا تھا بے حد امیدوں کے ہمراہ اور اس کا یقین سچ ثابت ہوا مسعود شاہ اس کا پکا حمایتی بن گیا تھا آنٹی میں عرشان کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ ہر لحاظ سے مکمل اور قابل انسان ہے امی علج سی گئی تھی اور یہ تو اچھا ہوا تھا کہ شاہ خانم یہیں تھی وہ ان سے سلام مشورہ کرنا چاہ رہی تھی سہر گل کی تو حالت بری تھی اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ شخص جس سے وہ نادانستگی میں ٹکرا گئی تھی اس کو حاصل کرنے کے درپے ہو جائے گا اس کے ذہن کے افق پر رنگین سی دھن چھانے لگی اس کا سراپا نہ جانے کیوں اس کے حافظے میں محفوظ رہ گیا تھا مجھے تو لگتا ہے کچھ چکر ضرور ہے اشتارہ نے اسے اکیلے اکیلے مسکراتے دیکھ کر کہا تو وہ گھبرا گئی ہائے نہیں اشتارہ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے جھوٹ بلکل جھوٹ بھا بھی کہہ رہی تھی کہ فیضہ کی شادی میں رات اسی کی گاڑی میں تم لوگ واپس آئی تھی اس نے کھوش دی نظروں سے گھورا تو سہر گل کی پلکوں پر منو بوجھ آ گرا اس سے کچھ بولا نہ گیا اس کی یہ حالت دیکھ کر اشتارہ کھل کر ہستی کب سے فون کی بیل بج رہی ہے تم لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی اشمل کی آواز پر وہ دونوں چونکی مگر وہ اتنی دیر میں رسیور اٹھا چکا تھا مگر پھر جیسے پتھر کا ہو گیا ہیلو میں حشمینہ بول رہی ہوں اشتارہ سے بات کرنی ہے اس کی آواز برکی تاروں سے گزرتی اشمل کی سماعت پر برچی کی طرح لگی ایک لمحہ کا اس کا دل چاہا وہ خاموشی سے بس اس کی آواز سنتا رہے کتنی تکلیف دے رہی تھی یہ آواز مگر پھر بھی دل کی تمنہ یہی تھی کہ سنتا رہے ہیلو ہیلو اس نے قدر توقف کے بعد اپنی خاموشی توڑی اور دوسری سندھ چند لمحے کو سنناٹا چھا گیا اشمل اس کے لب کپ کپ آگئے تمہاری انا تمہاری عزت پر کیا اب حرف نہ آئے گا وہ اچانک ہی براف روکتا ہو گیا کیوں کیا ہے فون تم نے جب کچھ بھی نہیں رہا تم نے سارے تعلقات پل بھر میں توڑ دیئے ہیں اب باقی کیا رہ گیا ہے اس نے ترک لہچے میں کہا اور اس کا جواب سنے بغیر رسیور کریڈل پر پٹک دیا اس کے جسم کا سارا کون چہرے پر جم گیا تھا اور آنکھوں میں شولے سے لپک اٹھے تھے اس لڑکی نے اس سے جینے کی امنگ چھین لی تھی وہ رکا نہیں اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا سہر گل اور اشتارہ دونوں دنبہ خود رہ گئی تھی ان دونوں کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ دوسری طرف ہشمینہ ابرار تھی کتنی ہی دیر بعد وہ دونوں چونکی تو اشتارہ جیسے روحانسی ہو گئی سہر یہ کیا ہو گیا اشمن لالا اور ہشمینہ کے جھگڑا ہو گیا ہے اس نے خوفزدہ نظروں سے سہر کی طرف دیکھا جو خود اسی الجن میں گرفتار ہو گئی تھی میرے خیال میں ہم اس سے بات کر لیتے ہیں سہر گل کے ذہن میں آیا تو وہ تیزی سے فون کی طرف لپکی مگر پھر رک گئی فون نمبر ہے تمہارے پاس ہاں میری ڈائری میں ہے اشتارہ نے سر ہلایا اور جلدی سے بیگ سے ڈائری نکال کر ہشمینہ کا نمبر نکال کر سہر کو دے دیا ہشمینہ نے بہت حیرانی کے ساتھ گل بی بی کے ہمراہ شاہ خانم اور ماہ گل کو آتے دیکھا تھا شاہ خانم اس سے بڑی محبت سے ملی اس کی پیشانی پر بوسا دیا ماہ گل بھی اس سے محبت سے ملی اس کی نگاہوں میں پسندیدگی کی جھلک تھی ہشمینہ سخت منتشر ذہن ہو رہی تھی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی وہ لوگ کیوں آئے ہیں کیا اشمل خان نے بھیجا ہے وہ اب بھی آس لگائے ہوئے امیدوں کا دامن تھامے بیٹھا ہے اب بہت دیر ہو گئی ہے اشمل خان بہت دیر ہو گئی ہے ایک سسکاری اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی پھر شوریدہ سر لہرے مچل مچل کے ساحل رے دل پر سر پٹکنے لگی اس کی رگوں میں دکھ گردش کرنے لگا ہمارے راستے جدہ ہیں اشمل محروز خان قاتب تقدیر نے وہ کچھ نہیں لکھا جو تم یا میں چاہتے رہے ہیں اس نے زخمی ذہن سے سوچا اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا وہ فون کی طرف پڑھی اشتارہ سے بات کرنا چاہتی تھی اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی کہ اب ان کی کوشش بیکار ہے وہ تو فیسلے کی بھیٹ چڑ گئی ہے ان کی خواہش پر سلطان کمال کی حیات میں شامل ہو جائے گی تا عمر تڑپنے اور سسکنے کے لئے اس نے ڈائری سے سہرگل کا نمبر ڈھونڈ کر نکالا جو سہرگل نے اسے دیا تھا اسے گل بی بی نے ہی بتایا تھا اس نے نمبر ملایا تو تیسری بیل پر ریسیور اٹھایا گیا مگر دوسری سمت اشمل کی آواز سن کر اس کے وجود میں برکی لہریں سرائیت کر گئیں اوف مگر وہ اس سے کس قدر خفا تھا سخت نالا تھا آگ بھرے نشتر برسا کر فون پٹک دیا تھا اسے مرگ بسمل کی طرح تڑپنے کے لئے چھوڑ گیا تھا اس کا دل تو پہلے ہی چھلنی تھا اس نے لفظوں کے کئی نشتر اس کے زخمی دل میں پیوست کر دیئے اس نے بے جان ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا تب ہی بیل بج اٹھی اشمل کے جملوں نے اس کے جسم سے جیسے روح کھیج لی تھی اس کو اندر باہر سے زخمی کر دیا تھا اس نے آسو پیتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا دوسری سمت اشتارہ تھی جس کی آواز اشمینہ کے ضبط کو بکھیر گئی وہ بلک اٹھی اور کتنی ہی دیر روتی رہی وہ اس کی خیار خواہتی اس کی رازنا اس کی بہترین رفیق تھی اس نے اپنا گم اس کے سامنے کھول دیا مرد کبھی عورت کی مجبوریوں کو نہیں سمجھ سکتے اشمل خان بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو اشتارہ کا جگر چھلنی ہو گیا وہ اسے بے جان لفظوں میں تسلیہ دیتی رہی خود کو سنبھالتے ہوئے اسے سنبھالا دیتی رہی مگر اب اشمینہ کی تشفیہ نہ ہوئی اس کے حوصلوں کی چٹانے تڑک چکی تھی کوئی حرف پہ اس کے درد کا مدعوہ نہ بن سکا تھا اس نے فون رکھ کر خود کو سوفے پر ڈھیلا چھوڑ دیا کتنا مشکل ہے اشمل خان تمہیں بھولنا تمہاری یادوں سے دامن چھوڑانا وہ سارے لمحے جو تمہارے سنگ گزرے ہیں اب مجھے ڈستے رہیں گے اس کی آنکھوں میں ریت چپنے لگی پھر کئی دن گزر گئے وہ سارا سارا دن کمرے میں بند رہتی اب تو بھابی نے بھی اسے تسلیہ دینا چھوڑ دی تھی وہ کم ہی اس کے کمرے میں جھانکتی تھی ملازمہ ہی اسے کھانے کے لیے بلانے آتی تھی اور وہ محض گھر والوں کے نظروں میں اپنا وجود موتبر رکھنے کے لیے ان کے درمیان بیٹھ کر چند نوالے حلق سے اتارتی تھی آج پورے پانچ دن بعد بھابی اس کے کمرے میں آئی تھی ہشمینہ آج موسم بڑا خوشکوار ہو رہا ہے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے انہوں نے اس کے کمرے کا دریچہ کھول دیا سب زلان کا خوبصورت منظر ہشمینہ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا وہ بھی نہا کر نکلی تھی گیلے بال سلجھا رہی تھی میرے اندر تو بس ایک ہی موسم ٹھہر گیا ہے یہ برسات تو بہت ہو چکی میرے اندر بھابی ہولے سے ہستی ہشمینہ نے انہیں دیکھا اور لب بھینچ لیے وہ پلٹ کر ٹہلنے لگی کہ بھابی نے اس کا بازو تھام لیا میں تمہیں موسم کا حال سنانے نہیں آئی تھی ایک خبر سنانی ہے ہے تو دکھ کی مگر ہشمینہ ہمت سے سننا ہوگی اور سہنا ہوگی بھابی نے اپنے اوپر گہری سنجید کی تاریخ کرتے ہوئے کہا تو ہشمینہ کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تمہارا رشتہ تیہ کر دیا ہے کل وہ لوگ آ کر تمہیں انگوٹھی پہنا دیں گے ارے کیا ہوا ہشمینہ بھابی نے گھبرا کر اسے تھاما جو لڑ کھڑا گئی تھی نہیں میں ٹھیک ہوں اس نے خود کو بھابی کی گریفت سے چھڑا کر قریبی کرسی پر گرا لیا دیکھو ہشمینہ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا یہ فیصلہ تمہارا ہی ہے بھابی نے اسے دیکھا جو سر جھکائے اس عذیتناک خبر سے منتشر ہوئے دل کو سنبھال رہی تھی اپنی انا اور عزت کی خاطر تم نے یہ سب کیا ہے تو پھر اب آخری مرحلہ ہے کیا ہم بزدلی کا ثبوت دو گی تو ساری میند اکارت چلی جائے گی کل کے لئے خود کو تیار کر لینا بھابی جھک کر اس کے شانے کو تھپک کر کمرے سے باہر نکل گئیں اوہ میرے خدا میں کیا سمجھوں اسے کوئی موجزہ یا میرے صبر کا پھل خدا کا کرم ادنا سی نیکی کی جزا اشمل اس خبر پر کتنی ہی دیر بے یقین سا رہا وہ اشتارہ کو دیکھتا رہا جو کترہ کترہ اس کی سماعت میں امرت انڈیل رہی تھی اسے نئی زندگی کی نوید سنا رہی تھی ہشمینہ کے بھائی نے ہماری بھرپور حمایت کی اور پھر گل بی بی کے ووٹ بھی ہماری طرف تھے اور پھر آپ میں کس بات کی کمی ہے ابرار انکل خود ذاتی طور پر آپ کو جانتے ہیں پھر بھلا انکار کا کیا جواز رہتا تھا ان کے پاس ہشمینہ کو ہم لوگ کل انگوٹھی پہنانے چاہیں گے اشمل نے بے اکتیار اپنے خدا کا شکر ادا کیا وہ کتنا مہربان غفور و رحیم ہے اس کی آنکھوں کے بجے دیئے جل اٹھے سہر گل بھاگ کر آئی تھی اشمل بھائی یہ بات راز دہنی چاہیے یعنی ہشمینہ کو بے خبر رکھا گیا ہے کہ اس کی منگنی آپ سے ہو رہی ہے جبکہ وہ تو سمجھ رہی ہے کہ سلطان کمال کے گھر والے کل آ رہے ہیں اسے انگوٹھی پہنانے ارے سچی اشتارہ اس خبر پر ہنسنے لگی ان کی بھابی کا بھی فون آیا تھا انہوں نے تاقید کی ہے اشمل بھی خاصا حیران ہوا بے ساختہ اس کے تصور میں اشمینہ کا سراپا لہر آ گیا یقیناً وہ بے حال ہو رہی ہوگی ریسے سہر یہ ظلم نہیں اشمینہ تو بیچاری نہیں کوئی ظلم نہیں سہر گل نے اشتارہ کی بات کار دی پھر اشمل کی طرف دیکھا کیوں اشمل بھائی کیا خیال ہے آپ کا تھوڑا مزید تنگ نہ کیا جائے اشمل اس کی بات پر ہنس دیا اس لڑکی نے مجھے بھی تو اتنا ہی ترپایا ہے تھوڑا اسے سبق ضرور ملنا چاہیے ایک دن وہ عذیت میں گزار لے گی وہ سوچ کر مسکرا دیا اسے ہشمینہ کی محبت کی شدت کا اندازہ ہو ہی گیا تھا وہ اس کے ترپنے کا مزہ لینے کا سوچ کر مسکرا دیا جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اپنے اندر ایک نئی توانائی اُبھرتی محسوس کر رہا تھا اسے لگا جیسے اس کی رگوں میں اشتارہ نے زندگی کا نیا رس انڈیل دیا ہے اس کے دل کی ویران بستی میں بے شمار کمک میں جل اٹھے وہ سوشار انداز میں ہس دیا اور دریچے سے باہر جھاکا باہر کا موسم بھی اس کے دل کی طرح خوشکوار اور دل فریب ہو رہا تھا مبارک ہو اشمل بھائی فروان اندر داخل ہوا تو وہ جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی بے پنا مسرد کو کابو کرتے ہوئے اسے محبت سے دیکھا تینکیو ویسے آپ کی حالت بلکل مجنو جیسی ہو گئی تھی کیس کو تو میں نے نہیں دیکھا ہے مگر آپ کو دیکھ کر سوچتا تھا اس کی حالت اس سے مختلف نہ ہوگی مجھے ڈر تھا کہ آپ سہرہ میں نہ نکل جائیں فروان کی شرارت اود آئی تھی اشمل جھینپ رہا تھا چلیے باہر چل کر موسم کا مزہ لوٹتے ہیں اور اہشمینہ بھابی کی باتیں کرتے ہیں فروان اشمل نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا مگر وہ کہاں متاثر ہوا تھا ویسے اچھے لگ رہے ہیں بلکہ غزب کے اشمل اس کی طرف بڑھا تو وہ ہستا ہوا پیچھے ہٹا میں تو آپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں بڑا ظلم کر رہی ہیں ہشمینہ صاحبہ کو بے خبر رکھ کر اور ایک ان کی بھابی توبہ توبہ کیا خطرناک شہیں ہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے کانوں کان خبر نہ ہونے دی فروان کی بات پر اشمل کے لبوں پر مسکان بکھر گئی وہ تصور کر سکتا تھا کہ ہشمینہ اس وقت کس حال میں ہوگی اور کیسے کرب سے گزر رہی ہوگی مگر جب اس قدر عذیت سہ لینے کے بعد اسے اتنی بڑی خوش خبری ملے گی تو وہ خوشی ہی انوکی ہوگی چاند سے پیارے لوگ پچھڑ کر ملیں تو وہ لمحہ زندگی کے حسین لمحوں سے کہیں زیادہ دلکش اور مسرط انگیز ہوتا ہے اور کل ہشمینہ کے لیے وہی لمحہ رنگین ہوگا کیا سوچنے لگے کیا آپ کا دل نہیں تڑپ رہا اس لڑکی کے لیے فروان اسے چھیڑنے کی گرز اسے کہہ رہا تھا مگر اسے بھی کمال حاصل تھا اپنی بے چینی اور بے قراری چھپانے میں کیا کر سکتا ہوں میں یہ ان کی بھابی اور نند کا معاملہ ہے کیا فروان اچھلا کس قدر سنگدل انسان ہے آپ چاہیں اور جا کر فون کیجئے اسے نہیں یہ کھیل خاصہ دلچسپ ہے اچمل نے انکار کر دیا اور فروان مو بنا کر رہ گیا وہ سب شام کو ہشمینہ کے بنگلے پر پہنچے تھے اشتارہ کا دل تو مارے خوشی کے بلیوں اچھل رہا تھا اس کا بس چلتا تو وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر دوڑ کر ہشمینہ کے پاس جا کر اسے خبر سنا آتی بھابی مسکرا مسکرا کر ان سب کی خاطر مدارت کر رہی تھی پھر شاہ خانم کے اسرار پر ہشمینہ کے کمرے میں آئیں چلو بنو اپنے سسرال والوں کا دیدار کر لو اور انہیں اپنے رکھے روشن کا دیدار کراؤ بھابی اس نے تیڑپ کر بھابی کو زکمی نظروں سے دیکھا پھر کرب سے لب کاٹنے لگی اسے لگا کہ اس کی سانسیں جواب دے رہی ہیں صبح سے خود کو سنبھالنے میں لگی تھی بس اس لمحے بکھر رہی تھی بھابی نے اسے زبردستی کامدار سوٹ پہنایا تھا اور اس کے نانہ کرنے کے باوجود ہلکہ میک اپ کر دیا تھا تمہاری صورت دیکھ کر ایک بار دل چاہا کہ بتا ہی دوں مگر پھر وہ ہنسنے لگی ہشمینہ کو تو اتنی بڑی خوشی سنبھالنا دشوار ہو رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا رد عمل ظاہر کرے اونچے اونچے کہہ کہہ لگائے یا آنکھیں بند کر کے بے خدسی پڑی رہے اس سے اپنا لپکتا دھڑکتا دل سنبھل نہ رہا تھا تب وہ آہستگی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی اپنے کمرے میں آ کر وہ دیوار کا سہارہ لے کر چند لمحے گہرے گہرے ساس لیتی رہی تب ہی فون کی گھنٹی چیک اٹھی تو اس نے آنکھیں کھولی پھر چلتی ہوئی فون کے قریب آئی نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ دوسری طرف اشمل ہوگا اس نے کامتے ہاتھوں سے رسیور تھام لیا ہیلو ہشمینہ اشمل کی بیتاب آواز اس کی سماعت پر خوشبو بکھیر گئی میں تو انتظار ہی کرتا رہا کہ تم فون کرو گی مگر خیر مبارک ہو مجھے یقین نہیں آ رہا اشمل اس کے لب کپ کپ آئے میں سامنے آؤں گا تو یقین آ جائے گا وہاں سا آ جاؤں کیا نہیں ابھی تو سب بیٹھے ہوئے ہیں اچھا جب چلے جائیں تو بتا دینا وہ اس کی گھبراہت سے بھرپور انداز میں محضوظ ہو رہا تھا آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا وہ شکوا کرنے لگی میں کیسے زعب سے لمحہ لمحہ گزری ہوں ریج کر سوتا رہا تھا وہ بگڑ کر بولا محترمہ تم نے تو مجھے مار دینے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی تھی اپنی انا کا پرچم بلند کرنے چلی تھی ویسے یہ سچ ہے کہ میرے علم میں بھی آج صبح ہی یہ بات آئی ہے ان سب نے بڑے خفیہ طریقے سے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اسے بساکتہ فون والی آخری ملاقات یاد آ گئی اشمل کا لہجہ کس قدر ٹوٹا ہوا تھا اور وہ خود ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی اپنے اجڑنے کا پورا یقین ہو گیا تھا اسے اشمل کی خوبصورت آواز کم پھیر ہو گئی اتنی خوشیاں ایک ساتھ ملی ہیں کہ دامن بھی تنگ لگتا ہے ساری دنوں ایک ساتھ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی ہیں ہاں اشمل محبتوں کی شدت کا اندازہ تو بچھڑنے کے بعد ہی ہوتا ہے اور انہونی اور الوہی خوشیوں تو جدائی کے مرحل تیہ کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم نے جدائی کے لمحوں کو بہت انجوائے کیا ہے جی نہیں یہ بات تو اب سوچنے پر اچھی لگ رہی ہے ورنہ وہ لمحات تو میرے لیے ہاں کہو نا اشمل اس کی خاموشی سے بیتاب ہو گیا میں بھی تو سنو ہجر و فراق کے علمناک واقعات بے اختیار ہشمینہ پر دھیر ساری حیاء غالب آ گئی اسے بے ساکتا اپنے اور اشمل کی ماہ بین رشتے کا دھیان آ گیا میں فون رکھ رہی ہوں ارے نہیں ہشمینہ فون مت رکھنا ابھی تو مجھے تم سے دھیروں باتیں کرنی ہے نہیں اشمل پلیز ہشمینہ نے اس کے انکار کے باوجود رسیور رکھتی اور پلٹی تو وہ سب دروازے میں کھڑی اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکی تھی اس نے شرما کر گردن جھکا دی وہ سب وادی جانے کی تیاریاں کر رہی تھی اور اشتاروں کو بڑی پھرتی سے پیکنگ کرتے دیکھ کر سہرگل ہس رہی تھی لگتا ہے زولین خان بہت یاد آ رہا ہے کہ کیا مطلب مطلب یہ کہ محترمہ کو وادی جانے کی اس قدر جلدی ہے ساہر ہے ایک وہی رہ جاتے ہیں ہائے بیچارے زولین بھائی تریچہ میں مو پھسائے دید کی آس لیے بیٹھے ہوں گے فضول ہی بکنا اشتارہ کو اس کے مو پھسائے کہنے پر ناصل کرتے کیوں ماہی آپی کہہ رہی ہونا اس نے اندر آتی مہگل سے پوچھا جو اس کا جملہ سن چکی تھی اور زیرے لب مسکرا رہی تھی بس ماہی آپی سہر گل کو بھی اب جلدی سے نکال ڈالے اس نے سہر سے بدلہ لینا چاہا ارے بات بدلنے کی کوشش مت کرو سہر نے آنکھیں دکھائیں سنا فون آیا تھا زولین بھائی کا ہائے کیا اشتارہ نے بیتا بانا پلٹ کر پوچھا اور جواباں سہر گل کا کہتا ہاں بکھر گیا اور وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی ہائے رے بیتا بی میں تمہیں مار ڈالوں گی سہر وہ سہر کی طرف جھبتی لیکن اسی حسنا میں وہ چھلانگ لگا کر بیٹ سے اتر کر کمرے سے بھاگ چکی تھی شاہ خانم حشمینہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اشتارہ کے نکاح میں اس کی شرکت ضروری ہے امی کا اسرار تھا کہ وہ ٹھیک نکاح کے روز ہی ان سب کے ہمراہ پہنچے گی مگر گل بی بی بھی اپنی زد کی ایک تھی انہوں نے خود ابرار بھائی سے بات کی تھی ہشمینہ نے اسے چھیڑا تمہارے آنے کی خوشی میں وہ اس سے لپٹ گئی جی نہیں زلین سے ملنے کی خوشی میں سہر گل نے اسے چڑایا تھا تو اس کے چہرے پر گلال بکھر گئے یہ بھی سچ تھا کہ ان ہستے مسکراتے دنوں میں زلین خان کی یاد ہر پل ہر لمحہ آئی تھی ان دونوں کے مابین اتنا خوبصورت رشتہ قائم ہو گیا تھا گل بی بی نے اسے زلین کے نام کی انگوٹی پہنا کر اس کے سارے خوابوں کو خوش رنگ تعبیریں بخش دی تھی وہ سارا دن اس پہ یقینی میں گزار دیا تھا اس نے یہ موجزہ ہی تو تھا اس کے لئے شاہ خانم کا بدلنا حویلی میں انقلاب آنا وہ جو مایوسیوں کے گہرے سمندر میں گرک ہو گئی تھی جانے کیسے اور کون سی لہر نے اسے ساحل پر لا ڈالا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ہر شاہ دھلی دھلی اور نکری نکری لگ رہی تھی اسے اپنی خوشبختی پر یقین آ گیا شاہ خانم اور بابا خان زلین کو حویلی کے اندر لے آئے تھے اور رات کو شاندار ڈینر ارینج کیا تھا نیلے کرتے شنوار پر سیاہ واسکر پہنے زلین خان کس قدر مکمل اور مسرور نظر آ رہا تھا اس کی سبز آنکھوں میں فتح پا لینے کا نشہ اس کی آنکھوں کو اور بھی دلکش بنا رہا تھا پوس کے سامنے جانے کی خود میں تاب نہ پا رہی تھی چوری چوری کمرے کے دریچے سے اسے دیکھتی رہی اور زلین کس قدر بے چین تھا اس کی ایک چھلک دیکھنے کو مگر پھر مایوس لوٹ گیا اور دوسرے دن وہ شہر آ گئی یقیناً وہ خفا ہوا ہوگا اتنے دن اس نے اسے بے تہاشا یاد کرنے میں گزار دیے ہوں گے اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ وہ زلین کے جذبوں کی شدت سے اچھی طرح واقف تھی سہر اور حشمینہ کے چھیڑنے پر اس کے چہرے پر گلابی بکھر جاتی فروان اور سہر گل بھی ان کے ہمراہ وادی آ رہے تھے جبکہ باقی سب کا فنکشن سے ایک دن پہلے وادی پہنچنے کا ارادہ تھا اشمل نے احسن اور دوسرے چند دوستوں کو خصوصی دعوت نامیں دیئے تھے وہ سب اسی شام وادی روانہ ہو رہے تھے فروان کی گاڑی میں شاہ خانم گل بی بی اور ماہ گل بیٹھی تھی اشمل جو گاڑی ڈرائف کر رہا تھا اس میں سہر گل اور اشتارہ نے اپنے ہمراہ حشمینہ کو بھی گھسیٹ لیا تھا وہ بری طرح شرما رہی تھی اس نے اپنی سرمئی چادر کھینچ کر چہرے پر ڈال رکھی تھی اور اشمل میرر میں اسے دیکھ رہا تھا ہواسوں میں رہ کر چلائیے گا اشمل بھائی ہم ناتما لوگ بھی بیٹھے ہیں سہر گل اس کی چوری پکڑ کر شرارت سے بوری تو اشمل جھیپ گیا بے فکر رہو میرے حواس بہت مضبوط ہیں آزمائے جا چکے ہیں اس نے ہشمینہ کو نظر بھر کر دیکھا اور اسے جتا بھی دیا وہ زیر لب مسکرا دی چلائیں تو پھر دوسروں کے حواس کو خطا نہ کریں سہر گل کہاں کم تھی اشمل کا بے ساختہ کہہ کہاں گاڑی میں گونج اٹھا سہر گل اور اشمل کی نوک چونک سے اشتارہ اور ہشمینہ محضوظ ہو رہی تھی اور انہی خوشکوار باتوں میں راستہ کٹ گیا دونوں گاڑیاں حویلی کے بڑے سے پوش میں رک گئی ان کے استقبال کے لئے محروز خان زلین اور شاندانہ کھڑے تھے شاندانہ تو شاہ خانم کو سلام کر کے بھاگ کر ان کی طرف آئی اور اشتارہ سے گلے لگ گئی ہائے اشتارہ کتنی بے مروت ہو اتنی بڑی خوشی اکیلے اکیلے حضم کر گئی یہ نہ ہوا کہ میرے آنے کا انتظار کر لیتی ارے ارے دھیرج بی بی دھیرج سہر گل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہنستی اور پھر سہر سے ہاتھ ملا کر ہشمینہ سے لپٹ گئی ایمان سے مجھے تو زلین لالہ نے کچھ بھی نہیں بتائے یہ تو محروز مامو کی ہی کرم نوازی ہے اور پھر زیبل نے ساری تفصیل عرض کی سچی مجھے تو لگ رہا ہے کہ خوشی سے مر ہی نہ جاؤں ایک خوشکبری اور بھی ہے اشتارہ نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تو وہ چونگ اٹھی ہشمینہ کا چیرہ سرخ ہو گیا وہ جانتی تھی کہ اب اشتارہ کیا کہنے والی ہے سو تیزی سے گل بی بی کی طرف پڑ گئی اشمل لالہ کو ہشمینہ کی نکیل بھی ڈالی جا چکی ہے سہر گل بلند آواز میں بولی تو اشمل نے جو زلین کے ساتھ کھڑا تھا اس کی بات پر اسے گھورا میری ناک میں نکیل میں نے ناک تو نہیں کہا کہیں بھی لگا لیں وہ جواباں بولی تو سب ہنسنے لگے ہائے اشمل لالہ یہ کیسی بے مروتی میری شادی کیا ہو گئی مجھ سے تو سب نے آنکھیں پھیر لیں اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی وہ اشمل کی طرف بڑھی اب میں آپ دونوں سے لمبی ٹریٹ لوں گی وہ زلین اور اشمل دونوں کو بے اک وقت مخاطب کر کے بولی بھئی ٹریٹ تو تم اپنی کزن سے لو اشمل نے کہا کس سے اشتارہ سے ہشمینہ سے زلین نے برجستہ کہا تو شاندانہ موہ بنا کر رہ گئی بڑے چالاک ہیں آپ دونوں خیر ان دونوں کو بھی بکشوں گی نہیں وہ اپنے خطرناک ارادوں سے دونوں کو باخبر کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی حویلی کی رونکیں اپنے عروج پڑتی سارے ہی قریبی اور دور کے عزیز محروز خان اور شاہ خانم کی خوشی میں شریک تھے حویلی کو خوبصورت برکی کمکموں سے سچایا گیا تھا اندر باہر روشنیاں جگر جگر کرتی محول کو فسون خیز بنا رہی تھی اشمل کے کئی دوست بھی اس کی خوشی میں شرکت کے لئے آئے تھے احسن کی شوقیاں تو اپنے عروج پر تھی ایک طرف فروان کے چٹکلے اور دوسری طرف احسن کی گلف شانیوں نے ماحول میں بجلیاں بھرتی تھی فروان نے بہت خوبصورت دھمال ڈالی تھی زلین بھائی آپ بھی میرا ساتھ دیں ایمان سے جب تک دلہ دھمال نہ ڈالے دلہ نہیں لگتا اس کے فلسفے پر زلین ہستیہ اور معذرت کر لی آپ آجائیے اشمل بھائی خیار سے آپ بھی قریب قریب دلہ ہے نہیں بھائی مجھے تو ماف ہی رکھو ہاں اپنی شادی پر کر لوں گا بقول تمہارے تاکہ دلہ لگوں اس کے جملے نے سب کو محضوظ کیا ہائے ہائے خدا آگی پناہ ذرا دیکھو تو کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی اندر باہر ایسا شور مچا ہے کہ آلہ ماں گھول بی بی کانوں پر ہاتھ دھرے اندر آئیں ساری لڑکیوں نے اشتارہ کے کمرے میں دھاوہ بول رکھا تھا اشتارہ تخت پر بیٹھی تھی اور ہشمینہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی باقی لڑکیاں اس کے اردگرد بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی ساتھ ہی ساتھ اشتارہ کو چھیڑ بھی رہی تھی اور اپنے ہاتھوں پر مہندی بھی لگاتی جا رہی تھی گل بی بی اشتارہ کے پاس آئی ان کی آنکھوں میں جگنوں چمک اٹھے گوٹے لگے زرد دھپٹے میں اشتارہ کا معصوم چہرہ بے پناہ دمک رہا تھا خدا یا تو اسے صدا شادو آباد رکھنا انہوں نے دعا مانگ لی کیا بات ہے ممانی جان شور سے نالا ہیں آپ ہشوینہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی آئے ہائے میں کیوں نالا ہونے لگی یہ شور تو خوشیوں کا احساس دلا رہا ہے میں تو بھول ہی گئے کہ یہاں کیوں آئی تھی گل بی بی کو اچانک اپنی آمد کا مقصد یاد آیا تو وہ شاندانہ کی طرف متوجہ ہوئی جو بڑے مزے سے اپنے ہاتھوں کو مہندی سے سجا رہی تھی دیکھو تو اسے ناکام کی ناکاج کی اور مہندی لے کر بیٹھ گئی ہے ارے تیری کون سی بارات آنی باقی ہے اٹھو اور مجھے چاندنیا نکال کر دو مردان کھانے میں کم پڑ گئی ہے گل بی بی نے شاندانہ کو بقاعدہ ڈاٹنے کے انداز میں کہا تو اس کا موہ بن گیا میں ہی نظر آتی ہوں آپ کو مہندی خراب ہو جائے گی ارے توبہ شاندانے اشتارہ کی شادی میں مہمان بن کر صرف ٹھونسنے آئی ہو یا کچھ ہاتھ پیر بھی چلا ہوگی ارے میں تو بکھلا کر رہ گئی ہوں میں نکال دیتی ہوں ہشمینہ جلدی سے اٹھ گئی ارے نہیں بیٹی تم پہلے ہی اشتارہ کو مہندی لگا کر تھک گئی ہو یہ کس کام کی ہے ارے رہنے دے ممانی جان بیچاری نے دس گھنٹے میں تو اتنی سی مہندی لگائی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی ہشمینہ نے مسکر آ کر اس پر لطیف سے تنس کیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی اچھا تم بس کرو زیبل سے کہو چاندنیاں نکال دے کچھ مردانے میں بھیجوا دے اور کچھ زنانے میں بچھا دے گل بی بی بڑی جلدی میں تھی کہہ کر کمرے سے نکل گئی اس لڑکی نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اب یوں دھماکہ خیز انداز میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی جب رخصت ابھی نہیں ہونا تا پھر یہ بیڑیاں کی اس خوشی میں ہیں شاندانہ اشتارہ کو گھورنے لگی تو وہ جیپ گئی میں نے تو یہ نہیں کہا تھا یہ تو بابا خان اور شاہ خانم کر رہی ہیں اس نے جلدی سے وضاحت کی ہشمینہ کا بے ساکتہ کہہ کہا ابل پڑا شاندانے زلین کی آواز پر وہ سب چونکی جی زلین لالا اندر آ جائیے یہاں کوئی بھی گیر نہیں ہے سوائے اشتارہ کے شاندانہ کو شرارت سوجی تھی وہ اشتارہ کے دل کی دھڑکنیں تو زلین کی آواز پر ہی منتشر ہو رہی تھی اب شاندانہ اسے بلا رہی تھی وہ گھبرا گئی کیا کر رہی ہو شاند وہ چلائی اور جھڑ سے پیلا دپٹا کیج کا سر پر ڈالا اور کھڑی ہو گئی بھئی مردانے میں کچھ چاندنیا چاہیے وہ اندر آ گیا تھا مگر اسی اسنا میں اشتارہ بھاگ کر کمرے کے دوسرے حصہ میں جا چکی تھی جہاں بڑا سا پردہ درمیان میں تھا اس کا پیلا جل ملاتا دپٹا لہر آیا پھر پردے کے پیچھے غائب ہو گیا اوہ سوری مجھے خبر نہ تھی کہ اشتارہ یہاں ہے وہ کچھ خفیف سا ہو گیا دوسری لڑکیاں بھی شاندانہ کی شرارت سے محسوس ہو رہی تھی ہاں امی کہہ گئی ہے مگر زلین لالا آپ دلہ ہو کر یہاں وہاں مصروف ہیں اب ٹیک کر بیٹھ جائیے دلہا ہوں دلہا نہیں ہوں کہ اوجل ہو جاؤں اس نے ایک اچھرتی نظر پردہ پر ڈالی مگر پردہ اتنا دبیز تھا کہ اسے کچھ بھی نظر نہ آیا یہ بھی حقیقت تھی کہ زلین اشتارہ محروس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھا وہ تو اس خوبصورت بندھن کے بعد ساتھ پردوں میں جا چھپی تھی اور اس کی بیتابی کو اور ہوا دے رہی تھی وہ تیزی سے باہر نکل گیا کچھ شاندانہ کی شرارت کی وجہ سے اور کچھ دوسری لڑکیوں کی موجودگی کی وجہ سے دوسرے دن صبح سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا فیصل مامو کی فیملی اور ہشبینہ کے گھر والے بھی آ چکے تھے قریبی علاقوں کے مہمان شام کو آنا شروع ہو گئے تھے دو دن سے چھائی گہمہ گہمی میں یک پہ یک اضافہ ہو گیا تھا لڑکیاں اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی اتنے دنوں پہلے سے تیاریاں کرنے کے باوجود اس وقت بھی انہیں کوئی چیز کم محسوس ہو رہی تھی اور یہاں وہاں ایک ہڑ بھونگ مچی ہوئی تھی ارے سہر بیٹی ارے کوئی سنو تو شاہ خانم اندر کمرے میں آئی جی جی فرمائیے شاندانہ باتروم سے نکل کر ان کی طرف آئی تمہاری امی کہاں ہے نظر نہیں آ رہی امی تو عشمل لالہ کے ہمراہ شہر گئی ہے ہے شہر اس وقت کیوں دوپہر سے گئی ہیں وہ دراصل زلین لالہ کو عشتارہ کے لئے شرارہ پسند تھا امی نے نکاح کے لئے پشواز بنایا تھا اب وہ شرارہ لینے گئی ہیں کہہ رہی تھی جلد لوٹ آئیں گی ارے اس لڑکے کو بھی کیا سجی پشواز میں بھلا کیا برائی ہے یہی تو پہنایا جاتا ہے دلہن کو زلین لالہ کہہ رہے تھے پشواز میں تو عشتارہ کو کئی بار دیکھ چکا ہوں اسی لئے شرارہ منگوایا ہے رخصتی کے لئے شرارہ رکھ لیتے ابھی کون سا دیکھ سکیں گے وہ سہر گلوی موضوع میں شریک ہو گئی تھی ارے واہ کیوں نہیں دیکھ سکیں گے شاندانہ مانی خیز انداز میں ہسی عشتارہ کا چہرہ گلال ہو گیا گلوی بھی شاند تک واپس آ گئی تھی وہ بڑا خوبصورت شرارہ خرید کر لائی تھی جو نکاح کے وقت عشتارہ کو پہنایا گیا تھا چشمیں بددور ماشاءاللہ آج تو زلین بھائی کی خیار نہیں حشبینہ نے اس کے ہوش روبہ سراپے پر نگاہ ڈال کر شرارت سے کہا وقت وقت تم اپنی خیار مناؤ بڑی قاتل لگ رہی ہو عشتارہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا شاہ خانہ نے اسے بہت خوبصورت کامدار جوڑا دیا تھا جو اس کے تراشیدہ سراپے پر بہت جچ رہا تھا اس پر میچنگ جولری اور ہلکے میک اپ نے اس کے چہرے کو خیرہ کن بنا دیا تھا وہ جھیب گئی سنا تم بال کھلے رکھنا سہرگل اس کے کھلے ریشمی بالوں کو دیکھ کر بولی نہیں میں تو مہک سے بال بنواؤں گی وہ نہیں بنائے گی بڑی بتتمیز ہے وہ سہرگل لپسٹیک کا آخری ٹچ دے کر بولی نہیں اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ہائے حشبینہ میں تھک گئی ہوں مہک پکڑے جانے بار جھیب گئی کون سے سو کام کر ڈالے ہیں تم نے وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے وہ مہک کو بہانے بناتے دیکھ کر مو بنا کر بولی جاؤ مجھ سے بات مت کرنا وہ خفا ہو کر جانے لگی کہ مہک نے اسے پکڑ لیا مزاق کر رہی ہوں یار ویسے بھی اشمل لالہ نے مجھ سے کہا تھا کہ خبردار میری فیانزی کو ناراض مت کرنا اسے سب سے حسین بنا دینا وہ ہستے ہوئے اسے چھیڑنے لگی ہشبینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اسی لمحے اشمل اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا اپنے نام پر ٹھٹھا گیا تھا مہک تو اشمل کو دیکھ کر دیزی سے کسی کمرے میں جاگھوسی اور ادھر اشمینہ اشمل کے یوں سامنے آنے پر سٹ پٹا گئی ہاں بھئی میرا کیا ذکر ہو رہا تھا اس کے سجے سمرے سراپے کو پرشوک نظروں سے تکنے لگا رائل بلو جھل ملاتا سوٹ اور کھلے بالوں کے ہمراہ وہ اس کے دل کے تاروں کو چھو گئی گولڈن آئی شیڈ نے اس کی سیاہ آنکھوں کو قیامت خیز بنا دیا تھا وہ مہت تو ایسے ہی فضول بکواس کر رہی تھی اس نے سر جھکا لیا فضول تو نہ کہو اتنی اچھی بات کہی تھی اس نے وہ جلدی سے بولا ہشمینہ اشمل کی آواز گمپیر ہو گئی اور ہشمینہ کا دل دھڑک اٹھا اسے اشمل خان کی والہانہ نگاہوں سے بے طرح شرم آنے لگی اسی لمحے فروان کی آواز نے اشمل کی توجہ اپنی جانب کر لی وہ اسے دور سے پکار رہا تھا وہ جلدی سے پلٹا بکیہ ملاقات بعد میں ہوگی سمجھی اس نے پلٹتے ہوئے ہشمینہ کی طرف دیکھا جی نہیں وہ جلدی سے بولی اور جھپاک سے بھاگ گئی حویلی کے بڑے بڑے لان رنگین شامیانوں سے سجے ہوئے تھے مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام تھا نکاح کی رسم بہت خاموشی اور مقدس ماحول میں ہو رہی تھی جوہیں نکاح کی رسم ختم ہوئی شاہ خانم بیتا بانا اشتارہ کی طرف پڑھیں اور اسے باہوں میں بھر لیا اشتارہ جو جب سے آنسوں کا سیلاب چھپائے بیٹھی تھی اسے ضبط پر یارہ نہ رہا وہ سیلاب امڈ آیا میری بچی خدا تجھے صدا سکی رکھے میں نے جو تیری خوشیاں چھینی تھی وہ تیرے دامن میں سیمٹ آئیں مجھے معاف کر دینا بہت زیادتیاں ہوئی ہیں مجھ سے اشتارہ انہیں کس قدر عزیز تھی انہیں آج احساس ہو رہا تھا سلین خان کی خوشی تو قابل دید تھی اس کی آنکھوں میں سب کچھ پا لینے کا نشہ امڑ رہا تھا وہ مردانے سے اٹھ کر گل بی بی کی طرف آ رہا تھا تب شاہ خانم اس کی طرف بڑھیں اور وہ احترامت جھکا تو انہوں نے اسے باہوں میں بھر لیا آج انہیں بری طرح رونا آ رہا تھا شاید خوشی کے آنسو تھے یا ندامتوں کے آنسو تھے وہ سارے آنسو بہا کر پرسکون ہو جانا چاہتی تھی سلین کو خوب بھیج کر انہوں نے پیار کیا مجھ گناہ گار کو تو ماف کر دینا بیٹے بہت بوجھ ہے ابھی میرے دل پر شاید اتر جائے نہیں چچی خانم کیوں بار بار آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں میں تو وہ سب کچھ فراموش کر چکا ہوں جب حال کی خوشیاں ہمارے اطراف میں بکری ہوئی ہیں مستقبل میں کوئی گرد نظر نہیں آ رہی تو پھر ہمیں کربناک ماضی کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے شاہ خانم نے اسے دیکھا اس لمحے وہ انہیں بہت عظیم انسان لگا جس نے کتنی آسانی سے برسوں کی زیادتیوں کو بھلا دیا تھا ان کو دھیر سارے جرم پھر میں ماف کر دیئے تھے انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی اشتارہ کی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی خوشی کا بے پناہ احساس ہو رہا تھا تو کہیں بے رام سہ دکھ ہلکورے لینے لگتا کبھی آنکھوں میں آنسو آئے جاتے تھے تو کبھی لبوں پر مسکراہ ہٹیں اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر قد آدم آئینے میں اپنا سجا سمرہ روپ دیکھا کندہ ناکھوں کو بہت غور سے دیکھا آج ان کی شفاف سطح پر کسی نا آسوکی کا شائعبہ تک نہ تھا کسی اندیشے اور خوف کی پرچھائی بھی نہ تھی شاہ خانم کی محبت میں ڈوب کر اپنی ساری حسدی کو سہراب کیا تھا اس نے سلین خان جس کے سچے جذبوں نے اسے بلاخر جیت لیا تھا اسے اپنے خدا پر بے اختیار پیار آ گیا تقدیر کس طرح مہربان ہوئی تھی تپتے منظروں پر دھنک رنگ لہر آ گئے تھے مسہرت خوشی کسی خوشکوار منظر کی طرح اس کے وجود کے سامنے کے راستوں پر پھیلی ہوئی تھی اس نے ایک گہری آسودہ سانس سینے کی تہہ سے کھیچی گنہری چھاؤں مل جائے تو موسم کی تمازت ہار جاتی ہے آج مجھے یقین آنے لگا ہے کس طرح مہربان عبر چھا جاتے ہیں زلین کی بھاری آواز نے اسے چونکا دیا موسم بھی بدلتے ہیں لمحیں بھی سرکتے ہیں جمود کس طرح ٹوٹتا ہے آج ہر بات کا یقین آنے لگا ہے اشتارہ محروز آپ یہاں وہ بغیر پلٹے دھڑکتے دل کے ساتھ بولی ہاں اب تو مجھے شرعی حق حاصل ہو گیا ہے وہ مسکرائی حق حاصل ہو گیا ہے وہ مسکرائی حق حاصل ہو گیا اس کا انگ انگ خوشی سے سرشار تھا اشتارہ کا سراپہ اس کے سامنے تھا اور یہ یقین کہ وہ اس کی امانت ہے کتنے کٹھن سفر تیہ کرنے کے بعد اس نے اشتارہ محروز کو پایا تھا ایک سبر آزمہ جنگ کے بعد فتح کا چراغہ ہوا تھا اس کے دل نگر میں سچی چاہت کا اپنا ہی ایک نشاہ ہوتا ہے یہ تمہیں پا لینے کے بعد محسوس ہوا ہے اشتارہ آج میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ جیسے اج پہلی بار خوشی کے مفہوم سے آشنا ہوا ہوں اس کی والہانہ نگاہیں اشتارہ کے چہرے پر مرکوز تھی ہاں زلین خان خوشیاں بہت انمول ہوتی ہیں ان کی مسرط الوحی اگر یہ آسانی سے مل جاتی تو ان کے رنگ ماند پڑ جاتے انہیں پا لینے کا نشاہ بھیکا پڑ جاتا دکھوں کے شجر پر ہی تو خوشی کے سمر کھلتے ہیں کس قدر مکمل تھی یہ لڑکی اپنے ہر انداز میں دل کو موح لینے والی اس نے واسکٹ کی جیب سے خوبصورت بقس نکالا اور اس کی طرف پڑھا دیا یہ میری طرف سے پہلا توفہ اشتارہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کے انابی ہوتو پر دل فریب مسکراہت رکسان دی آخری نہیں کہوں گا یہ ظاہری توفہ آپ کی محبت کے سامنے کچھ نہیں زلین خان مجھے تو وہ سب کچھ مل گیا جو مجھے چاہیے تھا تینکیو مگر یہ سب تمہارا اجازہ کہ ایک پتھر کو انسان بنا دیا وہ بھی اپنے قابل وہاں سا تو اشتارہ جھیپ گئی اشتارہ یہ دن اور بائیس تاریخ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی اس لیے کہ بلکل یہی دن تھا اور یہی تاریخ جب میں ان آنکھوں سے ڈسٹرب ہوا تھا اور اپنا قیمتی دل ہارا تھا جی وہ حیران ہوئی جی اپنی شکست اور فتح کا دن کون بھول سکتا ہے بھلا وہ دن میری شکست کا تھا اور آج فتح کا اس نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا تو اشتارہ نے گھبرا کر پلکیں جھکا دی اگر اجازت ہو تو میں پہنا دوں اسے اس نے بکس کھولنا چاہا تو اشتارہ سٹ پٹا گئی اسے اس لمحے زلین سے بے پنا شرم آنے لگی اس نے جلدی سے وہ بکس اس کے ہاتھ سے لے لیا زلین اس کی گھبراہت سے محضوظ ہوتے ہوئے ہنس دیا اس نے بکس آہستگی سے کھولا تو دو سنہری کنگن دمک رہے تھے اس پر رکھے تراشیدہ گلابی کاغذ پر سیاہ حرفوں میں خوبصورت شیر لکھا تھا شہر دل میں ایک ایسا رستہ بھی ہے جس پر برسوں سے ایک چہرہ بیٹھا ہے اشتارہ کو لگا جیسے زندگی کے اتنے دھیر سارے لمحوں میں اسے اپنا ایک لمحہ مل گیا جس میں محبتوں اور تھنڈی چاؤں کا بھرپور احساس تھا اور یہ احساس کا لمحہ یقیناً صدیوں پر محید ہوگا اس نے خوشبوں میں بسے اس کاغذ پر چہرہ جھکا لیا اور لمحہ بھرکوں آنکھیں موند کر محبتوں کی پیش کی دعائیں مانگ ڈالی اور جب آنکھیں کھولیں تو زلین خان اپنی محک اس کے اطراف پر کھیر کر جا چکا تھا اور وہ پورا شریر ٹولا آنکھوں میں شوکیاں بھرے کمرے میں موجود تھا وہ بے ساکتہ ہنس تھی شفاف اور ترو تازہ ہنسی جس میں حسرتوں کا دکھ اور شائبہ تک نہ تھا ختم شود جی تو فائنلی کہانی کا اختتام ہوا کہانی کے بارے میں تفصیلی ریویو نہیں دے سکتی کیونکہ میرا گلہ بہت شدید دکھ رہا ہے مکمل دو اپیسوٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے میں جو کہ کمس کمبی تین گھنٹے سے زیادہ کی شاید ہو گئی ہوں گی اور اس وقت جو ہے مجھے مزید بولنے کی حمد نہیں ہو رہی ہے کہانی مجھے دلچسپ لگی اچھی لگی اور آپ سب کو کیسے لگی یہ سباب جو ہے وہ سننے کے بعد کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ